اعوذ باللہ السمیر علیم العظیم الحافظ بوجر کریم و سلطانہ قدیم من الرسل خبیث المخبص شیطان اللہین الرجیم و قبیلہی و نفکہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے بارکار السلام علیکم برکتیں اور رحمتیں ہیں آپ پر اللہمان صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و آبا و محمد و علی محمد و صحب محمد و مبارک وسلم ہم سب اقرار کرتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اللہ تعالی نے انہیں آخر میں بھیجا ان کے بعد اب کوئی نبی پائدہ نہیں ہوگا عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرمالی جی ہے یہ سند آپ کو ابن عماجہ شریف میں مل جائیں گی امام رزا جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام موسیٰ قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباقر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام زین الابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی مولا علی شیر خدا سے اللہ ان سب سے راضی ہوا مولا علی بیان کرتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کامل ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے پہلا دل سے پہچاننا دوسرا زبان سے اقرار کرنا تیسرا اپنے آزا سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے حضر احمد و میربی آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 163 نمبر تک پہنچ گئی جس حسنی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں ابو الحجاز حضرت اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس ٹائٹل تلے آج ہماری گفتگو ان پہ ہوگی انبیاء کا ذکر عبادت ہے اسماعیل علیہ السلام کو زبیہ اللہ کہا جاتا ہے وجہ کیا ہے اسماعیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے آپ کی والدہ ماجدہ مصر کی شہزادی ہیں اس پہ دلائل آپ کی ولادت کہاں ہوئی اور آپ نے بکہ میں رہائش اختیار کی زمزم اور صفا مروع قربانی کا واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر اسماعیل علیہ السلام کی شادی اور آپ کے بچے آپ کا وسال اور مزار شریف سورہ مریم آیت نمبر چون پہ حکم ربی اسکر فلکتاب اسماعیلہ انہو کانا سادک الوادے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ چھڑو کتاب میں ان کا ذکر کرو تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ان کا ذکر کرو تو سرکار کی وساطت سے اب ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں تو آؤ مسلمانوں آج سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ حبیب کردگار احمد مختار صدیق یار غار کے جدہ علیہ کا ذکر کر کے تعریف کر کے خود کو بخش والیں کسی کے باپ کی تعریف کریں تو بڑا خوش ہوتا ہے کہیں عرص ہو تو کوئی مقرر تقریر میں ان کے باپ کا تذکرہ کر رہا ہو تو بیٹا جو ہے وہ پیسے وارتا ہے میرے اببا کی تعریف کر رہے ہیں تو سوچو آج میرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرنا شان بیان کرنا آپ کو سنانا یہ جب مدینہ المنورہ جائے گا حضور کے سامنے پیش ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کتنا خوش ہوں گے میری یہ تقریر نظرانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس امید سے کہ آپ قبول فرمائیں گے اور قیامت کے دن قدموں میں بٹھائیں گے آو بات شروع کر بیان کا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے میں اس متن کو بڑا مضبوط اور پاورفل سمجھتا ہوں میں سندبے بات نہیں کر رہا کیوں مضبوط سمجھتا ہوں سنیئے سنے مریم کی آیت نمبر اکتالیس ہے وزکر فل کتاب ابراہیم ابراہیم نبی ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا سنے مریم کی آیت نمبر اکیامان وزکر فل کتاب موسی موسی علیہ السلام کا ذکر کرو موسی نبی سنے مریم کی آیت نمبر چپن وزکر فل کتاب ادریس ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو ادریس نبی سنے ساتھ کی آیت نمبر اکتالیس وزکر عبدنا ایوب ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو ایوب نبی سنے احکاف کی آیت نمبر اکیس وزکر اخا عادل حود علیہ السلام کا ذکر کرو حود نبی سنہ ساتھ کی آیت نبر پینتالیس وَذْكُرْ اِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسَحَاقَ وَيَاقُوبَ ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو تینوں نبی سنہ ساتھ کی آیت نبر اٹھانیس وَذْكُرْ اسْمَائِلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْل تینوں نبی سنہ مریم کی آیت نبر چوبن پر حکم فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِلِ اسْمَائِلِ عَلَىٰی سَلَامَ کا ذکر کرو وَقَانَ رَسُولَ النَّبِي تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کہا ان کا ذکر کرو اب یہ بتاؤ جب تم اللہ کے اس حکم کی تعمیل کروگے تو سوا ملے گا کیا نہیں ملے گا سوا ملے گا ضرور ملے گا جتنے وَذْكُرْ پڑے ہیں میں نے آپ کے سامنے انہوں نے اس متن کو اور مضبوط کر دیا ذکر الانبیاء عبادت ان کے متن کو اور مضبوط کر دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کبھی اللہ نے حکم دیا ان کا ذکر کرنا بخشش کا سبب ہے کیونکہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد عالی ہے اب آجائے یہ نام کے جن ان کو اسماعیل کیوں کہتے ہیں ایٹمالو جی کیا ہے پہلی بات تو یہ سننے کہ اسماعیل جو ہے یہ بارہ مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے اب اس کا معنی کیا ہے یہ اسماعیل جو ہے یہ انگلہ سائزد ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں لکھیں جب کوئی لفظ کسی سے لیا جاتا ہے تو پھر تھوڑی سی تبدیلی تو آتی ہے تو یہ اشماعیل دو الفاظ ہیں اشماع اب اس کو آپ عربی میں اسماع پڑھ لیں ایل سن لے اللہ یہ ترجمہ بنے گا اسماعیل کا القموس المحیط میں میں نے پڑھا ہے کہ اس کا معنی متی اللہ ہے انہوں نے یہ بیان کیا ہے اب الحجاز اسماعیل علیہ السلام کو اب الحجاز کہا جاتا ہے جانتے ہو کیوں اس لیے کہ یہ جو مکہ اور مدینہ کے لوگ ہیں نا عربی یہ آپ کے دو بیٹوں کے اولاد ہیں اس لیے آپ کو اب الحجاز بھی کہا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ زبیح اللہ آتا ہے آپ کو زبیح اللہ کیوں کہتے ہیں زبیحن کا معنی مضبوحن ہوتا ہے یہ سب سن لیجی اکثر لفظ ہم بول دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا معنی نہیں آتا آپ سے کوئی پوچھے کہ زبیحن کا معنی کیا ہے تو آپ کہیں یہ زبیحن بمعنی مضبوحن ہے یعنی مفعول کے معنی میں ہے کیا مطلب یعنی جب ہم بولتے ہیں شاتن زبیحن اے قد زبحت تو شاتن زبیحن جب آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ بکری زبا ہو گئی اللہ تعالی کے سامنے اپنا خواب سچا کرنے کے لیے کس بیٹے کی گردن پر چھری جو ہے وہ چلائے کوئیشن یہ ہے بائبل کے اندر یا جو یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں وہ تو آپ کی مخالفت کریں گے ہی کریں گے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ شان اسماعیل علیہ السلام کو ملے تعجب تو اس بات پر ہے کہ اپنے مسلمانوں نے بھی تین تین چار چار صفحے جو ہیں وہ دلائل کے نہیں حوالوں کے لکھ ڈالے بڑے بڑے معارقوں نے یا جو تحقیق کے شائقین ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں یہی بیان کر جاؤں گا زبیح اللہ ہے کون اسحاق علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ان لوگوں کے لیے ڈائمنڈز ہیں موتی ہیں یہ دلائل جو تحقیق کے شائقین ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تقریر کتنی لمبی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے تو آج کی تقریر کے اس حصے کو جاننا بہت ضروری ہے پہلی دلیل قرآن مجید کی ترتیب سے میں اس سے دلال کرتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں قربانی کے لیے پیش کیے گئے قرآن مجید کے اندر جو ترتیب ہے نا وہ الہامی ہے حضور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تب ترتیب اور تھی جب مکمل ہو گیا اور آپ نے جمع کروایا تو وہ ترتیب اور جو لوہ محفوظ پر ترتیب ہے وہ دونوں ایک ہیں اب جو آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اس کی ترتیب اور جو اللہ نے لوہ محفوظ پر لکھوائی کلم سے کہا کہ یہ دونوں ایک ہیں وہ دھیانت سے سننا لوہ محفوظ پر سورة الفاتحہ پھر سورة الباکرہ نازل ہو رہی ہے تو اکرہ بسم ربکاللہ خلق پہلے نازل ہو رہی ہے اب آپ کو سمجھا گیا ہو اب ذرا ترتیب میں دیکھیں سورة الفاتحہ کی آیت نمبر 83 سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا آپ شروع کریں خود بھی آپ پڑھیں آپ کو کیا ملے گا آپ کی تبلیغ کہ آپ نے کس طرح تبلیغ کی میلے پہ آپ نہیں جا رہے بوتوں کو توڑنا آپ کو جلانے کا منصوبہ بنانا قوم کا آپ کا بچ جانا اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے سفاتحہ کی آیت نمبر 100 انہوں نے کہا رب حملی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک بخت آگے پھر قربانی کا واقعہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِنَ حَلِيمِ کی جب بشانت دے دی پھر قربانی کا بات آئی آیت نمبر 111 تک بات چلتی ہے 112 آیت ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِي يَمِّنَ السَّالِحِ یہ 112 ہے یعنی اسحاق علیہ السلام کا نام آیا قربانی کا واقعہ گزرنے کے بعد تو یہ ترطیب بتا رہی ہے کہ قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی پیش ہوئے ہیں اسحاق علیہ السلام تو پیدا پیدا بات میں ہوئے ان کا تذکراب بھی بات میں ہو رہا ہے یہ ترطیب سے میں نے آپ کو دلیل دی اس صفت حلیم سے استضلال کرتا اور آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ قربانی کے لیے جو بچہ پیش ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تو ہم نے ان کو حلیم بردبار بیٹے کی خوش کبری گئی حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام سترہ بار قرآن مجید میں آیا ہے آپ کے ساتھ علیم آیا ہے نبی جن آیا ہے صالحن آیا ہے یہ تو آئے ہیں لیکن اسحاق علیہ السلام کے ساتھ لفظ حلیم نہیں آیا حلیم کسے کہتے ہیں یہ یاد رکھیے گا سب لوگ حلیم اللہ کا نام ہے حلیم ابراہیم علیہ السلام ہے حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام تو آپ کے کسی کھانے کا نام حلیم نہیں ہے اس کا نام لحیم ہے تو آپ نان اور حلیم نہیں کھائیں گے آپ نان اور لحیم کھائیں گے اس لیے تھوڑی سی تبدیلی کر لیجئے مشکل ہے لیکن کوشش کیجئے حلیم کہتے کسے ہیں حلیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے کام سکون اور اتمنان سے کرے جب کوئی مشکل آئے تو اسے استراب اور گبرانت نہ ہو کام مزاج کے خلاف ہو یہ لفظ حلیم زور و شور کے ساتھ بتا رہا ہے کہ قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پیش ہوئے کیوں والد اگرامی کی اس بات پر کہ میں تجھے خواب میں زبا کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں تیری کیا رائے ہے تو بھئی سات سال یا تیرہ سال وہ جو بچہ ہے نا اس کا کوئی اتراز نہ کرنا آگے سے سوال بھی نہ کرنا یہ ایک حلیم بچہ کی صفت ہو سکتی ہے کیونکہ قربانی کے لیے خود کو پیش کر دینا ممولی عمل نہیں ہے سات سال کا یا تیرہ سال کا بچہ ہو اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے زبا کروں گا یہ کوئی ممولی مسالہ نہیں ہے ممولی ہے تو آج کر کے دیکھ لیجی آپ بچوں کو تو انجیکشن لگوانا ہو شورٹ لگوانا ہو تو ڈاکٹر کے بس لے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ابن رحیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تیری گردن کاٹوں گا زبا کروں گا وہ بچہ خوشی خوشی ساتھ جا رہا ہے اور پھر ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو یہ مسالہ غیر ممولی ہے جس کو اللہ تعالی نے بھی کہا سورة الصافات کی عید نمبر ایک سوچیں اللہ کہہ رہا ہے کہ بلاؤ المبین ہے یہ یہ واضح عظمائش ہیں جس کو امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے اس سے صرف وہی پورا کرے گا جو حلیم ہوگا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی سورہ حوت کی عید نمبر 75 پہ کہا اور اللہ کی طرف جھکنے والے مونیب اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی حلیم کہا تو یہ اتنا بڑا کام کوئی حلیم باپ ہی لٹا سکتا ہے اور کوئی حلیم بیٹا ہی لٹا سکتا ہے تو صفت حلیم نے بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ جو قربانی کے لیے پیش ہوئے کچھ ذہن میں بیٹھ رہا ہے خوشکبری سے استدلال کہ اسماعیل علیہ السلام ہی قربانی کے لیے پیش ہوئے اللہ تعالیٰ نے خوشکبری دی حضرت سارہ کو سرہ حود کی آیت نمبر اکتر ہے فبشر نا حاب اسحاقا ومی ورائی سحاق یاکوب ہم نہیں اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یاکوب کی ولادت کی خوشکبری تو فرشتے جو آئے انہوں نے خوشکبری دیتے ہوئے کیا کہا حضرت سارہ سے آپ کو ایک بیٹے کی اور پھر اس بیٹے کے بیٹے کی خوشکبری دیتے ہیں تو جس کے بعد بیٹا پیدا ہوگا وہ قربان ہوگا وہ اور سے سوچنا یہ آیت بول بول کر بتا رہی ہے کہ قربانی کے لیے اسحاق کو پیش نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی بشارت دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کا بیٹا یاکوب بھی ہوگا اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ زندہ رہیں گے اب ان کو قربانی کے لیے پیش کرنے میں کیا امتحان ہوگا رہی اگر ایڈے ٹائم دو بیٹے ہوں تو ایک کو قربان کرنے کے لیے کہا جائے تو تو بھی وہ بلاو المبین نہیں ہے اور اگر اطلاع دے دیگی ہو کہ اس کا بچہ پیدا ہوگا تو بھی بلاو المبین نہیں بنے گا وہ کیونکہ تو بتا دیا گیا ہے کہ یہ زندہ رہے گا بچہ تبیہ ہوگا نا جب یہ زندہ رہے گا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دیتے ہوئے نہیں بتایا گیا ہمارے قرآن مجید میں کہی نہیں ہے میں دوسروں کی باتیں نہیں کر رہا کہ اولاد ہوگی یہ غیب کہ اولاد ہوگی بڑے گی یہ غیب جو ہے اس کے پاس حاضر تھا اللہ کے پاس حاضر تھا تو خوشخبری کے الفاظوں نے یہ بتلایا کہ اسحاق علیہ السلام قربانی کے لیے پیش نہیں ہوئے اسماعیل علیہ السلام ہوئے انہو کانا صادق الوادے سے استدلال کے قربانی کے لیے حضرت اسماعیل پیش ہوئے یہ بہت اہم بات ہے جناب جب آپ کا واسطہ پڑے گا نا حسائیوں سے یہودیوں سے یا ان مسلمانوں سے جنہوں نے اپنے لوگوں کی ہی کتابیں پڑی ہیں چار چار صفحے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھیں گے پھر آپ کیا کریں گے سورہ مریم کی آیت نمبر چوون اللہ نے تعریفی جملہ فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام وعدہ کے سچے اور پکے ہیں وعدہ پورا فرماتے ہیں یہ کیا مقام مدہ کیا ہوا بھئی آپ بھی وعدہ کے سچے اور پکے ہیں کئی کمپنیز ہیں وعدہ کی سچی اور پکی انگریز نظر آئیں گے آپ کو ہندو سکھ ہر قوم میں کئی بندے ہیں تو یہ ایک چیز جو عام ہے وہ مقام مدہ میں کیسے آگئے نہیں اللہ نے بیان کیا تو کوئی بات تو ہے یہی مقام ہے جہاں آپ نے غور کرنا ہے اور ان کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرنا ہے یہی جگہ ہے اصل میں وہ وعدہ ہی بڑا سخت تھا جس کو آپ نے نبھا دیا بھائی وعدے کے سچے تو سارے ہیں ابوبکر صدیق نہیں ہیں صدیق بھی سچے ہیں امام جعفر صادق ہیں سب سچے ہیں نبی یہ وعدہ ہی کوئی اتنا سخت تھا کہ اس کو پورا کرنا واقعی مقام مدہ میں آتا تھا جو عام طور پر کوئی نہیں کرتا بلکہ ہر ایک ڈرتا ہے وہ وعدہ کیا تھا سورة تصافات آیت نمبر ایک سو دو اے میرے با جی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کیجئے مجھے آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا یہ دیکھو سات سال کی عمر میں انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو مجھے صابرین میں سے پائیں گے آپ چھوئی چلائیے میری گھردن میں تو یہ انہوں نے وعدہ کیا اب یہ وعدہ جو ہے بڑا مشکل ہے جنا بندہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتا چھوئی جب چلتی ہے تو وہ تڑپتا ہے آپ تڑپے نہیں بولے نہیں پوچھا نہیں بل تک نہیں چڑھائے سوچا تک نہیں مخالف ابا کے یہ تھا اتنا زبردست وعدہ جس کے پورا کرنے کے لیے خود کو پیش کر ڈالا اللہ نے کہا اِنہو کانا صادق الوعد تو اس آیت کے اس حصے نے یہ بتایا کہ یہ صحاق علیہ السلام نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام یہ مدہ بھائی مقام مدہ میں آنے کے قابل ہے اس کی طرف اشارہ اِنہو کانا صادق الوعد تو اس آیت کے حصے سے ملوم ہوا کہ زبی اللہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے حدیث تقریری سے میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں حدیث تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ کہا عمل کیا اب صحیح حدیث جو ہے وہ یوں ہے کچھ جملے ایسے ہیں کہ جو مقررین کے موں پر اور طرح سے مشہور ہیں لیکن حقیقت میں وہ الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں ہم بھیوں نہیں بولتے ہیں صحیح حدیث یوں ہے اَنَّ عَعْرَابِيَنْ قَوْلَ لِنَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ وَآلِهِ وَسَلْمُ يَبْنَ زَبِحَائِن ایک عرابی نے عرابی جانتے کیسے کہتے ہیں عرابی اسے کہتے ہیں جو ویلیجر ہوتا جس کو آپ اپنی زبان میں پینڈو کہہ دیتے ہیں گوھن کا آدمی وہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یَبْنَ الزَّبِحَائِن اے دو زبیحوں کے بیٹے فتح بس سامان حضور مسکر آئے اللہ حضور اللہ مجھون کی رہا لی اب جو جملہ مشہور ہے وہ مشہور ہے وہ قررین بھی بولتے ہیں کتابوں میں بھی مل جائے گا وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ آنا ابن الزبیحین محدث محمد بن عبدالحابی جو ہیں یہ رسالتن لطیفتن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لئی سالہو اسنادن اس کی کوئی سند نہیں ہے ابو المحاسن الکاوکجی یہ الکاوکجی جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے اللول المرسو فی ما لا اسل لہو او بی اسلحی موزو یہ کتاب کتاب کا پورا نام ہے وہ کہتا ہے کہ ان الفاظ سے حضور نے نہیں کہا کہ آنا ابن الزبیحین یہ عرابی نے حضور کو کہا ابن الزبیحین تو حضور مسکر آئے اب یہ دو زبیح کون ہیں جو زبا کرنے کے لئے پیش کر دیئے گے اور وہ خود پیش ہو گئے آگے جو ہوا بچ گئے تو بچ گئے وہ خود پیش ہو گئے کون ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اببا جی حضرت عبداللہ دلائل ذہن میں آ رہے ہیں اصل میں ہوتا ہے کہ جس کی جو چیز ہوگی اس کو مزا آئے گا اب ہمیں جب ملتی ہیں یہ چیزیں ہمیں لطفہ آتا ہے یہ چیزیں یہ دلائل جب ہمیں ملتے ہیں جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو یقین جانئے خود کو اس وقت دنیا کا بادشاہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کعبہ میں سنگوں کی موجود لی اس سے استدلال دلائل کی لسٹ میں ایک نمبر کا اضافہ ہو سکتا ہے یہ میں خاص طور پر ایک لفظ بولتا ہوں کبھی کبھی بشمار مورخین اور محدثین کی تحریر اور فرامین میں ثابت ہے کہ حجاج ابن یوسف کے حملے سے پہلے خانہ کعبہ میں مینڈے کے دو سینگ جو ہیں وہ تھے وہ خالی سا سر بھی جو ہوتا گوشت آٹ گیا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں بھی تھے جی مسند امام احمد نام یاد رہے کا عالبیدائی بن حاج جلد پہلی سبا تین سو چیہ سر پہ لو میں خلاصہ سناتا ہوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ ان کو بلایا کہنے لگے وہ میں نے کعبہ میں داخل ہوتے وقت دو سینگ دیکھے تھے پھر میں کعبہ میں مشغول ہو گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ تم ان کو ڈھام دو ان کو ڈھام دو جملہ کیا کہا ایسی چیز کعبہ میں نہیں ہونی چاہیے کہ جو نماز پڑھنے والے کو اپنی طرف مشغول کر لیں اب یہ دو سینگ کہاں لٹکائے ہوئے تھے مجھے حضرت ابن عباس سے ایک رواحیت ملی یہ بھی آل بدایہ بنہا ہے ان سے جو ملی ہے وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبش کا مینڈے کا جو سر تھا یہ لٹکا رہتا تھا وہ جو قابے کا پرنالہ شریف ہے نا مزاب رحمت ہے جو اس کے ساتھ لٹکا رہتا تھا اب ہو سکتے ہیں جب حضور تشریف لائے ہو تب کہیں سائیڈ پہ ہو تو ڈھام دیا گیا ہو میں صرف آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ مینڈے کا سر سینگوں سمیت کعبہ کے پرنالہ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اب لڑائی ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے آگ پھینکی گئی ہوگی تو اور چیزیں جہاں جلی وہاں یہ دو سی تو یہ سینگوں کی موجودگی یہ وطلا رہی ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی قربانی یہی ہوئی ہے اور یہی کے ہی کو پیش کیا گیا تھا قربانی کے لئے اور وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے عمل سے استدلال قربانی کا عمل پوری دنیا میں ایک خاص یوم دس زلحجہ میں سب سے زیادہ خانہ کعبہ کو قبلہ ماننے والے مسلمان کرتے ہیں یہ عمل کا تسلسل بھی کچھ ہی ہارا ہے کہ قربانی یہی ہوئی ہے اب آجائے جب آپ کے سامنے عیسائی ہوگا یا کوئی یہودی ہوگا اس کو آپ کیا جواب دیں گے تو وہ بھی میں آپ کو ایک دلیل دیتا جاؤں بڑی پاورفل دلیل ہے وہ یور آن لی سن میں بائبل سے ایک عبارت پڑھتا ہوں آپ نے ان اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے اس میں تزاد بھی ڈھوننا ہے اور وہ تزاد ہی جو ہوگا وہ سب سے بڑی دلیل ہوگی میں اس لیے پڑھتا ہوں آپ کو کبھی کبھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے جو ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر تحریفات ہوئی ہیں تو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بے جوڑ بات بیچ میں آگئی آپ درست دیکھئے جینیسیس باب نمبر 22 اور نشان نمبر 2 میرے پاس جو ہے وہ 1981 کا ایڈیشن ہے یہ ہر سال ہر دس سال کے بعد چینج کر دیتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں 1981 اس سے عبارت سنے اور ہی ونٹ آن تو سی تیک لگا کہ یہ دونوں لائنے take a trip to the land of موریہ اور your only son اس کے بیچ میں لگتا ہے کہ آئیزاک جو ہے نا خود ڈال دیا گیا ہے عیساق علیہ السلام اور کیسے غور سے سنیئے پہلا جملہ اس عبارت میں کیا ہے کہ your only son باب نمبر 22 کے نشان نمبر 12 میں ہے your son your only son یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے اسی باب کے نشان نمبر 16 میں ہے and have not withheld your son your only son عیساق علیہ السلام جو ہیں وہ your only son ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ جینیسز میں ہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت سارہ سے پہلے حضرت حاجرہ شہزادی بسر مادر عرب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم بچہ ہوا تو ہم نے جب دلیل دی کہ your only son اسی باب نہیں ہو سکتے تو یہ سارے لوگ بیٹھ گئے تھے یہ بڑی بڑی تنہائیں لیتے ہیں یہ لوگ بائبل کو چینج کر رہتے ہیں الفاظ چینج ہوتے رہتے ہیں تو جب مسلمانوں نے یہ دلیل دی کہ your only son تو حضرت اسماعیل بنتے ہیں تو فوراں سبائٹ گئے کیونکہ یہ دس سال کے اندر اندر دوسرا ایڈیشن لے آتے ہیں بائبل میں الفاظ بدل دیتے ہیں تشریح بدل دیتے ہیں بولے your only son اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی بیٹا اس کا مطلب ہے کہ جو تمہارے پاس ایک ہے تو اگلہ آدمی میں باطل کی آپ کو ایک نشانی بتاؤں میں آپ کو باطل کی جب کبھی آپ کا واسطہ پڑے وہ ایک سوال آپ سے کرے گا آپ اس کو جواب دے دیں گے وہ لا جواب ہو جائے گا مانے گا نہیں آپ کو اس کے بعد وہ ایک اور سوال لا کر دے گا آپ اگر کسی سے سوال کریں گے تو آپ ایک کر کے چھپ ہو جائیں گے کیوں آپ باطل نہیں ہیں وہ جب آپ نے اس کو لا جواب کیا نا وہ ایک اور سوال کر دے گا آپ نے اس کو جواب وہ ایک اور کر دے گا میرا واسطہ تو پڑھتا رہتا ہے ایک صاحب ہے میں نیو یوک میں تھا سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے اے جی میں ہدایت کے لیے کر رہا ہوں میں نے کہا ہدایت کے لیے تو ایک ہی کافی تھا آپ کو آپ نے دس سوال کر دیئے یہاں بیٹھے بیٹھے ہدایت آپ کو نہیں آئے گی آپ صرف یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہ لا جواب ہو پبلی کے سامنے اور میں اسے چالوں آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں اس لیے آپ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اب جب آپ نے بائبل سے ہی ثابت کر دیا اس کا مطلب تم نہیں سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ابراہیم جو تیرے پاس ہے ایک حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا نہیں سا بارت کا لیکن چلیئے اس طرح بھی چلتے ہیں میرا سوال پھر یہ ہے حضرت حاجرہ شہدادی مصر کے بیٹے اسماعیل کے چودہ سال بعد حضرت عساق علیہ السلام پیدا ہوئے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا خامت بڑا ہے اور میں بھی اجوز ہوں یعنی یہ بھی باپ نہیں بن سکتے ہیں میں بھی ماں نہیں بن سکتے ہیں وہ یہ بولے اچھا بائبل کے اندر لکھا ہے کہ ایک سو چھتیس سال کی عمر کے بعد آپ نے تیسری شادی کی کیا تورا یا کن تورا کانانیا سے پرنسیشن انگلا سائز نہیں ہے اس لیے چینج ہوتے رہے ایک سو چھتیس سال کے بعد شادی کری ٹھیک ہے اچھا اب ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے چھے بچے پیدا ہوئے ظاہر ہے ایک سال کا پروسس تو ہوگا نا نومہ کا زمران یکشان میدان میدیان یشباق شوخہ چھے بچے پیدا ہوئے تو ایک سو سینتیس ایک سو اٹیس ایک سو انتالیس ایک سو چالیس ایک سو اٹالیس ایک سو بیالیس ایک سو بیالیس سال کی عمر تھی تو چھڑا بچہ پیدا ہو اگر چھے بچے تھے تو پھر یہ اونلی سند جیسے ہوئے ہمارے نبی کی شام گرانے کے چکر میں تھے آپ نے لکھی اسٹوری میں بھاز گئے لیکن یہ بھی میں نے ان کی بات مان کر جواب دیا اب دیکھیں ذرا ایک سو چھتیس پہ غور کیجئے گا یہاں پھر کوئی تحریف ہے یہاں بھی حضرت اسحاد کی ولادت موجزانہ ہے کیونکہ حضرت سارہ بانچ تھی اور وجوز عمر سیدہ پھر حضرت سارہ فوت ہوئی کوئی بیٹا نہیں ہوا ٹھیک ہے کتنی عمر ہو گئی یہ چھتیس سال کے بعد جو ہے نا ان کی وفات ہوئی مصر مادر عرب یہ بھی جوان تھی ان سے بھی کوئی بچہ نہیں ہوا صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سو چھتیس سال کہ حضرت ابراہیم ہوئے تو تم نے جنیسیز ملک دیا کہ چھے بیٹے ہوئے ان کے تحریف کرنے والوں بتاؤ کہ سو سال کی عمر میں جو بچہ پیدا ہو وہ تو تم موجزہ مانتے ہو تو جو بچہ ایک سو بیالی سال کی عمر میں پیدا ہوگا وہ تو سوپر موجزہ ہونا چاہیے یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال ہے حضرت عساق پیدا ہو رہے ہیں تم نے کہا سب نے تسلیم کیا یہ موجزہ ہے اب جو آپ نے ایک سو چھتیس سال کے بعد جو شادی کری تیسری ان سے جو چھتا بچہ پیدا ہوا وہ تو ایک سو بیالی سال آپ کی عمر ہو چکی نہیں اس بچے تو سوپر موجزہ ہونا چاہیے یا تو تاریخ غلط مانو یا تسلیم کرو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی دوسرے بچے بھی پیدا ہوئے معاملہ کلیر نہ ہو تو سمجھاؤ قرآن صحیح کہتا ہے تحریف ہوئی ہے ایک سا پھر بولے اب میں نے آپ کو بتا ساتھ نہیں باطل کیا کرتا ہے نہیں نہیں یہ جو کیتورہ ہے یہ اصل میں حاجرہ کا ہی نام ہے یہ چھے بچے انہی سے ہوئے تھے تو یہ تجاہلے پاغ لانا ہے تجاہلے عارفانا نہیں ہے تو ایک نے مجھ سے یہ کہا کہ your only son جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس ایک ہے جب وہ اس دلائل میں فس گیا ہے نا یہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ promised one جو ہے and ishmael is not promised one Isaac is a promised one باطل کی یہ کوشش ہوتی ہے جو وہ وقتی time ٹپا جائے کتابیں دلائل سے بھری پڑی ہیں یا سالوں سے دلائل دے رہے ہیں وہ کوئی بات اپنے سامنے نہیں رکھے گا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے جس سے وہ بات کر رہا اس سے جیت جائے گا وہ time کو ٹپا جائے تو میں نے پھر کھا کہ Genesis کے باب سولہ اور نشان نو سے مجھے یاد تھا تو میں نے کہا دیکھو promised one جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں تمہاری کتاب میں لکھا ہوئے اب میں حوالہ اپنے سے نہیں دے رہا تو میں دے رہا ہوں اگر your only son کا means promised one ہے تو پھر promised one جو ہیں اسماعیل علیہ السلام پہلے ہیں پھر بھی I will increase your descendants so much that there will be two numerous to count میں تیری اولاد کو بڑھا دوں گا کیونکہ شماری نہیں کر سکے گنی نہیں سکے تو promised one تو یہ بھی ہے قصہ مختصر قربانی کے لیے your son your only son کا حکم تھا اکلوتے بیٹے کا حکم تھا اور اکلوتا بیٹا جو ہے وہ ہر لحاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جب order آیا تو یہ اکلوتے تھے اور یہی promised one تھے اس وقت اور یہی جو ہیں ان کے پاس یہ تو تھا کہ your only son کی جو تبدیلییں کریں میں نے آپ کو جواب دے دیا تو your only son بائبل کے حوالے سے بھی اسماعیل علیہ السلام ہی قربانی کے لیے پیش ہو اب آخری لینڈ جو ہے اس کو پڑھو تو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے trip to the land of موریہ موریہ مروہ سیدھا مروہ پہاڑی کی طرف مگر اس کی تشریح کو بدل دیا گیا مسلمانوں ہم نے تو اپنی کتاب میں پوری نہیں پڑھی ہوئی دوسروں کی ہم کیا پڑھیں گے اس کی تشریح کو بھی بدل دیا گیا پہلے معنی کیا گیا بلند جگہ موریہ اب یہ مشہور کیا گیا کہ اور ایک کو زبا کا حکم دے دیا جائے تو امتحان علیہ درجہ کا نہیں ہوتا کیونکہ تسلی کے لیے دوسرا زندہ ہے دکھ کم ہوتا ہے امتحان تبیہ بلاؤ المبین تبیہ ہوگا جب ایک ہی ہو اور وہ بھی بھناپے میں ملے اور وہ بھی چھوٹا ہو اور کہا جائے کہ زبا کرتے مہران ہو گیا تاریخ تبری تاریخ الرسول والملوک پہلی جلد سبا 263 سے 266 کے ہیف تک پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی نام دیا جا فلانے کا ہے فلانے کا ہے اسماعیل علیہ السلام کے کم پیج لیک پتا نہیں مسلمان کیا پتانا چاہتے ہیں ایک صاحب میرے دوست مجھے بتا رہے تھے کہاں لگے کہ وہ پرانے جتنے بھی بڑے بڑے تھے وہ سارا کچھ لکھ جاتے تھے اپنی کتاب میں کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ اس میں سے چھانٹ لیں گے میں کہاں لگے بندے فیصلہ جج کرتا ہے وکیل نہیں کرتا دس بارہ وکیل بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ باہ یہ بھی کرتا وہ اپنے ساتھ والے کو ہوتے تو لڑتے تو دو ہی ہیں لیکن یہ سارے یہ دیں گے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ آگے سے بولتے جائیں گے بولتے جائیں گے جج پھر فیصلہ کرتا وہ جج تھے وہ صاحب علم تھے وہ صاحب تقویٰ تھے ہم نہیں ہیں ہم کتابوں کو کہاں سے چھانٹیں گے اور پھر چلو کوئی مخالف آدمی ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مخالف ہے اپنا ہی بندہ جب لکھ گیا ہو اور دونوں چیزیں لکھ گیا ہو تو کیا فرق کریں بیچ میں ہم کریں میری سمجھ میں تو نہیں آتا شہدہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہو کہ یہ یاد رکھیے گا میرا ہی عقیدہ ہے پختہ عقیدہ ہے اور میں یہ سرکار کی بارگاہ میں یہی پیش کر رہا ہوں کہ قربانی کے لیے جنہیں پیش کیا گیا وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدعالہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں یہ دلائل سے ثابت ہے کہ آپ ہی کو پیش کیا گیا باقی جن لوگوں نے حضرت عیساق علیہ السلام لکھا ہیں انہوں نے بلا تحقیق پیروی کر کے لکھ دیا میں یہ تو نہیں ہوں گا انہوں نے بلا تحقیق تحقیق نہیں کی بس پیروی کرتے ہیں اس نے کہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے جناب ہمیں تو صرف قربانی ہی یاد ہے بس کسی کے باپ کی تعریف کریں وہ بڑا خوش ہوتا ہے مسلمانوں کہ آپ نے کبھی اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں تقریریں کریں گھنٹا گھنٹا منڈے کو اور جمعرات کو جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے عمال ہو لکھا ہوا ہو فلان علاقے سے فلان صاحب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی ہے حضور مسکرائیں گے مادرِ عرب شہزادیِ بیسل سیدہ و بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے میرا نبی مسکرائے گا میرے باپ کی تعریف سنو پھر اگر حضور سے محبت ہے تو بڑے دھیان سے تم لوگ سنو گے مرتبہ جب کسی کے ذہن میں واضح ہو جاتا ہے نا تو پھر آدمی اس کی جستجو میں لگ جاتا ہے بات اور سننا چاہتا ہے اور تلاش کرتا ہے یہ آدمی جو مشہور ہو جاتے ہیں کیا تھا پھر آپ تلاش کرتے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے کہاں جاتے ہیں کہاں رہتے ہیں گاڑییں کونسی آؤ سنو اسماعیل علیہ السلام کا مرتبہ کیا اسماعیل علیہ السلام وہ ہستی ہیں آپ کے والد عبد انبیاء ہے آپ کے چھوٹے بھائی وہ اسرائیل کے باپ ہیں اور آپ کا بیٹا سید الانبیاء ہے ایسی بڑی ہستی ملے گی کوئی آپ کو دنیا میں اسماعیل علیہ السلام ان چند انبیاء میں سے ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے ولادت سے پہلے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام کے والد گرامی رسول و نبی بھائی جو ہیں وہ نبی خود نبی رسول آپ اب الحجاز ہیں اور آپ کی والدہ حضرت حاجرہ شہزادی مصر ہے اللہ اکبر جلل شہدہ مادر عرب شہزادی مصر سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھوڑے کو مانوس کیا اور پالتو جانور بنایا جنگل میں پھرا کرتا تھا آپ کا ذہن ایک دم آیا آپ سمجھیں گے شاہدہ اسماعیل علیہ السلام انیس سو نینانوے میں تھے نہیں یہ بھی پہلے سوچ لیں نا اسماعیل علیہ السلام تھے کب اسماعیل علیہ السلام نے گھوڑے کو مانوس کیا اسے پگڑ کر صدھایا سکھایا اور سواری کی آج تک آپ کے ہاتھ مبارک قصد کا عرب کا گھوڑا پوری دنیا میں مشہور ہے اس کا پورا شجرہ لکھا ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت ہے یہ گھوڑا آپ کو کم ملا تھا سن لو سارے گھوڑ سے سواری تب ملی تھی جب آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کرنے والے کو خالی نہیں جانے دیتا تمہارے گھر کی کوئی سوائی کرے تو تم خدمت کرتے ہو کیا انہوں نے جب چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تو خالی دے ریا نہیں نہیں ہم آپ کو سواری کے لیے یہ گھاڑی دیتے تو گھوڑا سب سے پہلے گھوڑا جو ہے یہ آپ نے اس کو منوس کیا اس پہ بیٹھے سعید بن یحییٰ علمہ وی نے اپنی کتاب المغازی میں دکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کو رکھو ان پہ سواری کرو وَایَا مِرَاسُ عَبِيكُمْ إِسْمَائِيل یہ تمہارے باپ اسمائیل علیہ السلام کی مراث ہیں لو ایک اور حوال آپ کو دیتے جا رہا ہوں الجامی علیح کامل قرآن کتاب کا نام ہے جلد اس کی پہلی دیکھ رہے ہیں آپ شان بیان کرو حضور بس تمہاری بات سن کر مسکر آئی گئے تو تیرا بیڑا پا حضرت عبو الحجاز اسمائیل علیہ السلام رسول تھے سورہ مریم کی آیت نمبر چمبر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسمائیل اِنَّاُ قَانَ سَادِقَ الْبَعْدِ وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ رسول ہے یہ اس کا مطلب ہے ان کے اوپر کتابیں اتری آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عیساق علیہ السلام کے ساتھ لفظ نبی آیا ہے آپ کے ساتھ لفظ رسول واضح آیا اور نبی دونوں آئے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک ہی نبی پیدا ہوا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا ہی ایک کی کی تھی سنتے جاؤ میرے جملے دعا ہی ایک ہی رسول کی کی تھی ایک ہی پیدا ہوا پر وہ پیدا ہوا جو سب پیش آیا سب کا امام تھا تمام انبیاء کے موجزات اس کے پاس تھے اور تمام کی خوبیہ بھی حضرت اسمائیل علیہ السلام کون ہیں ہمارے نبی کے باپ ذرا غوث سے سنی ہے مسجد اقصہ بیعت المقدس کی زمین حضرت یعقوب بن اسعاد نے سو دنبیوں کے بدلے میں خریدی تھی تھوڑی سی جگہ بنا دی لیکن صحیح تو اور پہ دیکھا جائے تو دعود علیہ السلام نے دیواریں کڑی کی ہیں سلیمان علیہ السلام نے مکمل کے بہت بات کا زمانہ ہے خانہ کعبہ اس کے مرتبہ کیا مرتبہ ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام جو ہیں وہ پتھر پکڑا رہے ہیں اب رہیم علیہ السلام لگا رہے ہیں اب خود ہی بتا دیجئے کہ نسبت کے لحاظ سے کون افضل ہیں اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا سباب ایک لاکھ کیوں ہیں وہ یہ ریزن تھی لوگوں نے تو اس کو استعمال کیا نا کہ مسجد نبوی سے مڑنے چلی ہے کہ مکہ میں رکے رہو نہیں اللہ کے بندوں ہمارا عشق ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ سباب جو ہے وہ وہاں ہو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عدب سکھا رہے ہیں کہ وہ میرے اببہ ہیں وہ جرد اعلا ہیں تو جس جگہ کو ہاتھ لگایا ہے میرے جرد اعلا نے سباب بھی اسی لحاظ سے ہوگا اب الحجاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ببرکت بنایا ہے صورت اسحفات کی اتنا پر ایک سو تیرہ مبارک نا علیہ وآلہ وسلم یہ جو مبارک نا علیہ ہی ہے نا ہی تو کہتے ہیں یہ ہی ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں ہی اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں اب الحجاز حضرت اسماعیل علیہ السلام چوزن ون ہیں جن کو آپ ابھی میں مصطفیٰ کہیں گے مرتبہ سن لو جب مقام اور مرتبہ ذین میں بیٹھے گا سرکار کا بیام سن لیجی اے تعانک ببرکت کر لیجی اِنَّ اللہ عز وآلہ اسطفع من والد ابراہیم اسماعیل واسطفع من والد اسماعیل بنی کنانہ واسطفع من بنی کنانہ قریشان واسطفع من قریشن بنی حاشم واسطفانی من بنی حاشم اب اس حدیث سے جو میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا کہ یہ آخری نبی یہ آخری نبی انہی کی اولاد سے ہوگا چن لیا اسماعیل علیہ السلام کے بچوں میں سے بنو کنانا کو چن لیا اور کنانا کے بچوں میں سے بنو قریش کو چن لیا اور قریش کے بچوں میں سے حاشم کو چن لیا اور حاشم کے بچوں میں سے خاتم نبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تو میں ایک جملہ کہہ جاؤں یہ جتنے چنے ہوئے ہیں ان سب کو اس لیے چنا کہ انہی کی نسل سے اس چنے ہوئے نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک عظیم قوم کے سردار ہیں بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بارہ بیٹے تھے وہ ہر ایک قبیلے کا سردار بنا یہ ان سب کے باپ ہیں بائبل کے اندر تاثب کی وجہ سے تحریف کی گئی مگر پھر بھی کچھ الفاظ ایسے رہ جاتے ہیں جو سچائی کو واضح کرتے ہیں میں اس لیے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے دلائل ہوں گے یہاں یہاں تحریف ہوئی ہے بھئی جو بے جوڑ سی بات ہے اب سنو ذرا یہ جنیسیس کباب نمبر اکیس ہے اور نشان نمبر سترہ سے بیس تک آپ نے پڑھنا ہے don't be afraid god has heard the boy crying as he lies there lift the boy up and take him by the hand for I will make him into a great nation سن رہے ہیں اب اب دیکھو جملے تو ہیں اب جن جملوں کو میڈیا مل جائے گا وہ جملے آگے نکل جائیں گے جن عقیدوں کو ملک مل جاتا ہے وہ اکیدے آگے نکل جاتے ہیں جن عقیدوں کو پیسے والے مل جاتے ہیں وہ اکیدے آگے نکل جاتے ہیں باقی سارے شرک ہو جاتے ہیں اب دیکھو جنے سیم جملے ہیں اور میں جینسی سے آپ کو پڑھ کے دے رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا ہے کیا کہا رب نے for I will make him into a great nation ایک عظیم قوم بنے گی اس سے یار ساری قوم کو چھوڑو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے پھر آپ کو ایک ہوا نظر آیا وہاں سے پانی لیا بچے کو پلایا یہ ساری سٹوری ہم سے مختلف ہے نسائن نمبر 20 جب آپ پڑھیں گے تو وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہا ہر وقت ساتھ رہا میں ان کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں اب آرہ سنید رہا God was with the boy as he grew up اللہ اس کے ساتھ جو جو وہ بڑھتا جا رہا ہے He lived in the desert and became an archer while he was living in the desert of paran اب اس میں ایک لفظ پاران آگیا جس کو فاران آپ نے سنا ہوگا تو عربی میں فاران اور یہی وہ علاقہ ہے جسے آپ آج حجاز کہتے ہیں مکہ کہتے ہیں اس لفظ کو بھی confused بنایا جا رہا ہے ابھی دڑا دڑ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پاس بہت بڑی دلیل تھی لیکن قدیم اور اصلی تحقیق جو ہے وہ یہی ہے کہ حجاز مقدس اور خصوصی خانہ کعبہ زمزم صفہ مروہ جہاں یہ ہیں اسی کو پاران کہا جاتا ہے تو حضرت اسمائیل علیہ السلام ایک عظیم قوم کے سردار ہے جنب تو آپ تو جاننا چاہتے ہیں سلیبٹی کے بارے میں تو آپ جاننا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے بات میں آنے والوں کے لیے آپ کی ذات کو مثال بنا دیا کہ معبود وہی قابل قبول ہے جس کو اسمائیل علیہ السلام جس کی عبادت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جس کی عبادت کرتے ہیں بڑے چیزیں بڑے دعوے دار ہیں ہم بھی معبود ہیں وقت انتقال حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تو میرے بعد کس کی عبادت کروئے دیکھا فکر کس کی کتنی فکر ہے ہمیں فکر ہوتی ہے ہم بڑے پیار کرتے ہوں کہ یار میرے بچے کے پاس کوئی مکان ہوگا کہ نہیں رہنے کے لیے ہوگا یار میں اس کا کوئی بندوبس کر جاؤں میرے بعد اس کو کوئی پروبلم نہ ہو نبیوں کو یہ کوئی فکر نہیں ہوتی ان کو پتا اللہ تعالی روزی روٹی دے گا ان کو فکر یہ ہے کہ جو توحید میں نے پھیلائی ہے اس پر یہ پکے ہوں گے کی نہیں ہوں گے تو یہی کوئیشن کیا تو اب میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے بیٹے بھی سبحان اللہ بیٹوں نے پھر وہ بتا دیا کہ ہم عبادت کریں گے مابود کس کو بنائیں گے کلیر کر دیا مابود بنائیں گے جو مابود تھا آپ کا جو مابود تھا آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے اببہ اسحاق علیہ السلام کا مابود تھا ایک ہی تھا تنوں کا اس کو مابود بنائیں ہے نا بھئی نبونا ہم پر لازم ہے سب پر کہ ہم اس پر ایمان لائیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا ہے یہ ہے مرتبہ جناب جو ان کے پاس ہے جو نازل ہوا تھا ہم اس کے اوپر ایمان لائیں سورة الباقرؐ کی آیدنہ 133 سے قولو آمنا باللہ وما انزلائیلینا وما انزلائیلہ ابراہیم واسماعیل سیرت کا کافی حصہ یہاں مکمل ہو گیا ہے یہ میں ضروری سمجھتے جو چیزیں میں ضروری سمجھتے ہیں اس کو پہلے لے جاتا ہوں وہ کلیر ہوں گی تو بات آگے بڑھے گی آؤ آگے بڑھتے ہیں یہ تو آپ نے جان لیا اسماعیل کا مانا کیا ہے زبیح اللہ کا مانا اور زبیح اللہ کون ہے یہ آپ نے جان لیا اسماعیل اللہ السلام کا مرتبہ کیا ہے یہ آپ نے جان لیا اب تفصیل میں داخل ہوتے ہیں آپ کی پتائج سے ماں باپ آلہ خاندان و مرتبہ والے ہوں تو بچے کا قدر اور بڑھ جاتا ہے چیئے انبیاء کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود اپنی ذات کے اندر ایسی سفار لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں اس نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد گرامی ابو الانبیاء ابو الدعفان فادر آف تری نیشنز حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو میں تفصیل سے ایک سو گیارہ نمبر سٹوری پہ بیان کر آیا کچھ سٹوریز ہیں وہ ساری سنیں گے تو زیادہ لطفہ ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں گھر سے سنیئے گا میرا عقیدہ آپ کی والدہ ماجدہ شہزادی مصر مادر عرب السیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ میں دلائی دوں گا میں ثابت کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان سے ملاقات کدھر ہوئی سنیئے اب اللہ کا جب حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے ابائی گاؤں کو چھوڑ دیجئے اپنے والد کی زمین کو چھوڑ دیجئے چھوڑ کے آپ چلئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں ٹھکانہ بنانا ہے امبیاء کو رہنے کے لیے جگہ بھی رب بتاتا ہے تو آپ چل پڑے راہ میں مصر آتا ہے ایجیپٹ آیا وہاں آپ نے قیام کیا اس دور کے مصر کے بادشاہ نے آپ کی زوجہ حضرت سارہ کو پکڑ لیا اور حرم ملے گیا اب اس نے بری نیت سے ہاتھ بڑھایا ہاتھ وہیں شل یہ ایسی رک گیا اور زمین نے پاؤں کو پکڑ لی لیکن یہ پہلی بار تھی وہ ذرا ڈھرا تو ہاتھ اپنی حالت پہ آیا لیکن پھر آدمی جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے پھر ہاتھ بڑھا دیا ان کی طرف بری نیت سے جب ہاتھ بڑھایا ہاتھ پھر وہیں رک گیا پاؤں آگے نہیں چل پا رہا پھر اسے ڈھر ہوا یعنی ایک موقع اور دیا دوسرا اللہ تعالی ہاتھ اپنی جگہ پہ واپس آیا ہے لیکن وہ سمجھنا ہوئے شاید اتفاق ہے کوئی ایسی ہی ہو رہا ہے تیسری بار جب اس نے ہاتھ بڑھایا اب ہاتھ رک گیا پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیا ہو دھنس گیا ہو اٹھا رہا تو اٹھنی رہا بڑھا رہا تو بڑھنی رہا اب وقت گزر گیا یہ پہلی حالت پہ نہیں آ رہا اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی بندے کو ایک بار چھوڑتا ہے دوسری بار چھوڑتا ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس نے کم از کم تین بار وہ کام کیا ہوتا ہے وہ جرم کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے فوراں معافی مانگ لیا اب کی بار جب دیر زیادہ ہوگی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میری حالت اس مقدس عورت کی وجہ سے ہے بلند آواز سے معافی مانگ رہا ہے مگر آپ ہیں کہ خموش آپ اسی وقت معاف کر دیتی اس کی حالت جو ہے وہ صحیح ہو جاتی لیکن مسئلہ جو ہوتا ہے نا یہ خامد کا اور بیوی کا اس کے بیچ میں ذرا سی تھوڑا سا شک آ جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے بہت ذہین ہے وہ آپ نے معاف نہیں کیا چھپ کر گئی لیکن اللہ تعالیٰ ادھر دکھا رہا تھا سارا ابراہیم علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارا جو کچھ اندر ہو رہا ہے وہ ہجاب ہٹ گیا تھا آپ اسے دیکھ رہے تھے آپ کا معلوم تھا کہ یہ میری بیوی کو چھو تک نہیں سکا بادشاہ خود ہی بڑا جاؤ انہیں بدا کر لاؤ جو ان کے ساتھ ہے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو آپ نے ہاتھے دیکھا سٹیچو بنا ہوا کھڑا ہے ہیلی نہیں پارا پھوٹ پھوٹ کا رونے لگا مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو مجھ سے خطا ہو گئی مجھ سے غلط ہی ہو گئی کنڈیشن اس کی ہوئی ہے اب کنڈیشن اس کی تھی کیسے ہوئی کیونکہ جرم بہت بڑا ہے جرم جرم ہوتا ہے لیکن کچھ جگہوں پہ جا کر وہ جرم بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے اب جیب کٹنا جرم ہے سڑک پہ کٹو تو کچھ اور کنڈیشن ہے تو کوئی آدمی تواف کرتے ہوئے کسی کی جیب کٹ لے فہاشی جو ہے وہ برائی ہے لیکن کوئی کھانا کعبہ کے اندر فہاشی کرے جرم ہے یہ اس کا لیکن اتنی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے اب توبہ بھی کوئی بڑی چیز پیش کرے تو توبہ ہو اب یہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں اور یہ دلیل ہوگی جو میں نے کہا تھا شہزادی مصر اللہ اکبر جللہ شان ہو یہ میرا جملہ سرکار کی بارگاہ میں جائے گا شہزادی مصر اب جب اس کا ہاتھ اپنی پہلی حالت میں نہیں آرہا بادشاہ تکلیف میں ہے اور وہ سمجھ گیا اس مقدس عورت کی وجہ سے مجھ پر یہ عذاب آ رہا ہے تو وہ بولا میں اپنی بیٹی بدلے میں دیتا ہوں وہ تمہارے گھر میں کنیز بن کر رہے گی مجھے معاف کر دو بھیک وقت دونوں نے معاف کر دیا اب تو دونوں حضر ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا حضرت سارہ نبی معاف کر دیا ہاتھ اس کا پہلی حالت پر آ دے اب وہ سمجھ گیا کہ ہی نہیں کی وجہ سے نام کیا تھا ان کا جو بیٹی وہ دے رہا ہے ہیگار اس کا ایک مطلب ہوتا ہے this is the reward ہیگار کے کئی معنی this is the reward تاریخ میں جتنی مسلمانوں سے دشمنی بڑھتی گئی ہے کچھ بعید نہیں کہ یہاں خصوصی آدمی بیٹھائے ہوں جو کہانی بدل دیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں وہی دے دی تھی مجھے تو یوں لگتا ہے کیونکہ قدیم مصری زبان میں اہگار کا مطلب ہوتا ہے second wife of king اہگار کا مطلب اجنبی بھی ہوتا ہے واقعی حضرت حاجرہ شہزادی وصر جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لئے تو اجنبی ہیں ان کے خاندان سے نہیں ہیں آپ ایجیبشن ہیں حضرت سورہ کے گھر میں کنیز بن کر رہنا اچھا ہے اپنے محل میں شہزادی بن کر رہنے سے یہ ایک جملہ ہے یہ جملہ حضرت بی بی حاجرہ سے بھی منقول ہے وہ بھی بولی ہیں اور فیرون بھی بولا ہے دو حوالے ان کی نظر کی نظر جو تحقیق کے دل داتا ہے یا ان کے لئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تین گھنٹے کی مووی دیکھنے سے بہتر ہے کہ تین گھنٹے کی تقریر سننی چاہے ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں حضرت حاجرہ شہزادی مصر مادر عرب بادشاہ کی بیٹی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ میری اس تقریر کے بعد سرکار کی بارگاہ میں بیش ہوا میری طرف سے اور میرے چاہنے والوں کی طرف سے بھی اسلام دشمن اناثر تو ڈونڈ ڈونڈ کر کسی مرتے ہوئے آدمی کے ٹوٹے ہوئے لفاظوں کو جوڑ کر عبارت لائیں گے کہ وہ کہنیز نہیں کیونکہ ماہرین نفسیات جانتے ہیں کہ کسی بندے کو گرانا ہو تو اس کے ماں باپ کا مقام گرا دو لوگوں کے سامنے آئیں اس کی ماں بری اس کا باپ برا اس کا اسے اطلاع بیان کرتے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمین رضی اللہ تعالیٰ عبارہ نے حملہ کیا عبارہ اس دور کا مسلمان تھا کیونکہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا عیسائی تھا وہ کعبہ گرانے آیا اللہ نے اس کو مارا اس کا چنن چنن کے ایک ایک بندہ مار دیا کیوں؟ اگر وہ کامیاب ہو جاتا فاتح ہو جاتا تو یہ حضور کی والدہ کنیز بن جاتی جس نے حضرت آمین رضی اللہ تعالیٰ یہ ماں ہیں وہ جدہ ہیں اس نسل میں کوئی کنیز نہیں آئے گی جس کو تم اپنے لفظوں میں کنیز کہتے ہیں کنیز کہنے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت سارہ نے ہی نے کہاں سے خریدا ہے بتاؤ سٹوری تو بنا دی لیکن وہاں جہاں جہاں تم نے لگانی تھی چیپی وہی لگائی ہے کہاں سے خریدی کتنے میں خریدی کچھ تو بتاؤ لگتا ہے کہ کسی جگہ کہاں سے خریدی تھی کیا جواب دوں گا مگر سچ سم نے آگیا یہ نیسان منڈل انہیں کالم لکھا ہے اور ٹائٹل اس کا تھا ہیگار یہ ملوم ہے کہاں لکھ کس پہ کس ویب سائٹ پہ ہیں چابیڈ ڈوت اوڑگ پہ سی ایچ ای بی ایڈی جیوش ہسٹری اس سے بارت سنید واہ اکورڈنگ ٹو دا مدراش مدراش جیسے آپ مدرسہ کہتے ہیں نا بس اب آپ سمجھ جاؤ گے اسی طرح کا ہوتا ہے یہ بھی یہ اسرائیل میں ہوتا ہے مدراش ہیگار was the daughter of king pharaoh of ایجپٹ سنوے آپ سچائی نکلے گی بار جب انہوں نے حضرت سارہ کی کرامت دیکھی کہ بادشاہ بری نیس سے بڑا تو گڑا ہاتھ بھی رک گیا اور پون بھی تو آپ وہاں موجود تھی تو بولی it is better to be a slave in سارہ's house than a princess in my own تو یہ خود ان کا جملہ تھا ایسی عظیم گھر کے اندر میں کنیز بن کر اگر رہوں تو یہ بہتر ہے کہ میں یہاں مصر میں اپنے محل میں میں شہزادی بن کر رہوں مجھے ان کے ساتھ جاؤ ہے اللہ اکبر جللہ شانہو تو یہ آپ کی دوسری بی بی تھی حضرت حاجیرہ حضرت سارہ کی رضا مندی سے ہیگار ہیگار کا ایک مانا دوسری بی 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 ہے ایک اور میں دلیل دینے لگا ہوں آپ کو حوالہ دینے لگا جب کام کری رہے ہو تو تحقیق کر کے دے دو دوسرا حوالہ سنو ایک ایک نام پہ غور کرنا ہے ڈاکٹر تیمر کاداری پی ایچ ڈی ہے یہ لڑکی امریکہ میں بہت مشہور دہ شیکٹر انسٹیٹیوٹ آئین سی چلا رہی ہے یہ اس کی دین ہے پی ایچ ڈی ہیبرو یونیورسٹی سے اس نے کرا ہے اسرائیل سے اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں مداریس ہوتے ہیں اس طرح وہاں مدراش ہوتا ہے سین کنڈیشن ہے تو مدراش کا جو پڑا ہوا ہوتا ہے وہ خالص یہودی ہوتا ہے اس کی تعلیم ایک ایک چیز جو ہے اس کو خاص طور پر اس کی بتا جاتی ہے اس ڈاکٹر تیمر کاداری کی تحقیق چھپی امریکہ کی مشہور یہودی ویب سائٹ جیوش ویمنز آرکائیو کے اندر ٹائٹل تھا ہیگور اب اس نے لکھا کیا ہے مسلمانوں سچ نکل آیا اور میں آپ کو دلیل لے رہا ہوں لکھ ریجیے دعا دیجیے گا اندر مدراشک amplification pharaoh sees that miracle that was performed فرسارا in his house he gives his daughter he gives his daughter ہیگور as a handmaiden he said it would be better for my daughter to be a handmaiden in this house than a noble woman in the palace in Egypt ایک یہودی عورت نے یہودی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے اور یہودی ویب سائٹ کے اوپر اس نے یہ لکھا ہے کہ he gives his daughter ہیگور بادشاہ نے اپنی بیٹی دی شہزادی اے مس مادر اے عرب السیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی اور میں نے خود یہ کی یہودی روای کی تقریر بھی سنی ہے وہ یوٹیوب کے اوپر تقریر کر رہا تھا he said he said اس میں ہے یو پھرس بھی اپنی اللہ علیہ السلام پھرس بھی اپنی then said that جنیسیسز did not mention that Hegar from where from where she came who she was and what she was he said Hegar actually was princess in Egypt related to Pharaoh he said if I am not mistaken she was daughter of Pharaoh یہ یہودی بڑا مشور سکالہ رہا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی رضا مندی سے شادی جو ہے وہ کی آپ اپنی دونوں ازواج کو لے کرکن آن میں آئے دونوں میں بڑی محبت تھی چونکہ حضرت سارہ بڑی تھی وہ ان کا بڑا خیار رکھتی تھی میں نے دو دن لگا کہ جینسیس کو بار بار پڑھا میں نے بار بار پڑھا اس چپٹر کو تو واضح محسوس ہوا کہ کوئی تلوار نماغ کلم زخم پہ زخم لگا رہا ہے اللہ کے بندو یہ اللہ کے نظام کو زمین پہ نافذ کرنے والے ہیں اور ان میں بھی سابقون ہیں یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا تو ایک عظیم نبی کی رفیقہ حیات ہیں ایک صاحب نے میرے صاحب نے بیان کیا کہ حضرت سارہ نے غصے میں آ کر ان کا کان جو ہے وہ چھت دیا میں نے کہا یار لڑائی جب ہوتی ہے تو ہم نے تو دیکھا سر پھڑتے ہیں ٹانک توڑتے ہیں بازو توڑتے ہیں کوئی ایسی بریق لڑائی بھی ہوتی ہے جس میں کان کے اندر مری کر دی جائے اور پھر اوپر سے سنو کہا لگے کان چھت دیا تو کان اور خوبصورت لگنے لگا میں نے کہا صرف سراخ تو نظر ہی نہیں آتا یہ بہت سافٹ ہوتا ہے اگر اس میں سراخ کریں گے وہ سراخ نظر نہیں آتا تو میں نے کہا خوبصورت کیسے لگنے لگا گیا بلکہ ہم نے تو سنا ہے کہ ماں اپنی بیٹیوں سے کہتی ہیں یہ اچھے نہیں لگ رہے خالی اس میں کانٹا ڈالو بالی ڈالو تو ایسے بجوڑ سی سٹوری ہے تو چھنٹ جو ہے یہ خوبصورت تب لگے گا جب اس میں کانٹا ڈالا جائے گا بالی ڈالی جائے گی تو ماننا پڑے گا جہاں حضرت سارا بہت پیار کرتی تھی ان سے انہوں نے بڑی بہن کی طرح ان کے کان چھت دیے پھر اس کے اندر کانٹے ڈالے یا جو بھی ڈالا وہ اور حسین لگنے لگی تو بیچ میں سے چیزیں کٹی گی کوئی سمجھ آئی ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ کو کنیزہ کہنا چھوڑ دو وہ شہزادی مصر ہیں اور دوسرا لڑائی کا تصور بیچ میں سے ختم کرو یہ کوئی محلے کا آدمی نہیں ہے یہ نبی ہے اور یہ پورا خاندان اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے اس کی تکمیل کے لیے لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یہ دعا کم مانگی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے پروردگار کے حکم کی طرف جا رہا ہو اللہ تعالیٰ میرا مستقل ٹھکانہ مجھے بتا دے گا اب بچوں کے بینا گھر تو سونا ہوتا نا بھئی آپ کے پاس اتنا بڑا گھر ہو بیچ میں بچے ہی نہ ہو سونا سونا سا لگتا ہے اولاد کی بھی دعا کر دی سورہ تو صفات آئی نمبر سو میرے رب نیک بخت اولاد عطا فر اولاد مانگو خالی اولاد نہ مانگو جب بھی کبھی اولاد مانگا کرو رب حبلی من السالحین رب حبلی من السالحین یہ دعا مانگا کرو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ان کی پاور ہے اس کے اندر اس لیے جن کے بچے نہیں ہوتے وہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھا کرو خوشکبری آگی صفات کی آئیت نمبر ایک سو ایک فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے ایک بردوار بچے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دے دی تو اس لیے جن کو بچے نہیں ہیں فگر مت کیا کرو اب یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے بچہ لیا جب بڑے ہیں یہ حضرت حاجرہ مادر عرب امید سے ہوئیں عورت کو ان ایام کے اندر ماں بہت بہت زیادہ آتے ہیں اور وہ بھی پہلا بیٹا ہو تو بھئی حضرت حاجرہ کسی کی بیٹی تو ہوں گی کوئی تو باپ ہوگا ہے ان کا لگے بندو خصوصاً ماں بڑی یاد آتی ہے آپ کے دن جن جن قریب آتے آپ غمگین رہنے لگی حالانکہ سب آپ تا خیام رکھتے تھے حضرت سارہ تو ظاہری طور پر ماں بننے کے کوئی سباب رکھتی ہی نہیں تھی وہ تو یہ دلی طور پر یہ چاہتی تھی کہ ان سے بیٹا ہو تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا آگے آگے سلسلہ جو ہے وہ چلے وہ تو خود چاہتی تھی امید سے ہیں ایک خوشی کا محول تھا مگر مادر عرب شہزادی مصرہ سیدہ حاجرہ کا پہلا بچہ تھا ان کی والدہ سے فریشتوں نے بات کی حضرت حاجرہ سے بھی فریشتوں نے بات کی ہے وہ سین کو شین بولتے ہیں اسماعیل اس کا نام رکھنا فریشتہ کا بات کر رہا ہے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ساری فیملی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پہ خوشیہ منائی سب نے منائی وہ جو لڑائی ڈار رہے ہیں ہمس میں سٹوری بنا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا درجہ گھٹانا چاہتا ہے بھائی یہ جواب دو کیا یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ حضرت سارا نے خود کہا کہ ان سے نکاح کرو اجازت دی ہے یہ عظیم لوگ ہیں ان کو محلے کی عام عورتیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہ سمجھو مگر ابراہیم علیہ السلام کہ امتحانات کی لسف لمبی ہے دو سال گزرے ہوں گے قنان میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم آئے یہ فیملی حضرت حاجرہ سیدہ کو بچے سمیت ہمارے قدیم گھر کے پاس چھوڑو بات بالکل اسی طرح ہے باقی سب سٹوری گھڑی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ کریں تو ملوم ہوگا آپ فوراں حکم کی تعمیل کرتے دیرینے لگاتے سوچتے بھی نہیں پوچھتے بھی نہیں کچھ سمان لیا فیملی کو لیا حضرت سارا سے کہا میں ان کو اول بیعت کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں گا جہاں تفانے نو سے پہلے گھر تھا آپ صرف اس کی بنیادیں تھی آپ نے اپنی فیملی کو وہاں اتارا اب قرآن سے آیت سنے تاکہ میرے الفاظ بے جوڑ نہ لگیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سینتیس ہمارے رب میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنی اولاد میں سے اس وادی میں اس جگہ میں کہ جہاں سبزہ نہیں ہے غیر زی زرعن ہے زرعن تیرے عزت والے گھر کے پاس کیوں چھوڑے جا رہا ہوں ایک منصوبہ ہے یہ منصوبہ ہے تاکہ وہ صلاح کو جو ہیں وہ قائم کریں ایک ایک لائن پہ غور کرو تو کچھ اور لوگ بھی یہاں بھیج دے آیت کے الفاظ تو یہی بتلا رہے ہیں کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں ہریالی نہ تھی یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے کہ صرف حضرت حاجرہ اور بچہ تھا واقعی اور کوئی نہیں تھا روت بلکل سہرہ کوئی شہ نہیں ہے اور چھوڑ کر بھاگ گئے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا یہ آپ کتابیں پڑھیں گے ان کے علاوہ کوئی بندہ بچہ نہیں تھا اللہ کے بندوں اس دور میں جیسے رہتے تھے وہ سارا سباب پورا کیا ان کے خدام جو جس جس کی ضرورت ہی وہ تھے خیمہ لگایا پانی دیا فوڈ دیا کہ یہ اتنی ضرورت ہے یہ وہ تمہیں دیرے دیا جا رہا ہوں باقی اللہ مالکہ کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورة الباگرہ کی آیت نمبر اس سو چھبیس میں لفظ ہے وہ بلد بلد استعمال کیا ہے اس وقت حازہ بلدن آمینہ بلد 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 یہ بلد کسے کہتے ہیں یہ بلد جو ہوتا ہے یہ کریے سے بڑا ہوتا ہے اور مدینے سے چھوٹا ہوتا ہے ایک محدود رقبہ جس سے لوگوں کی جماعت نے اپنا وطن بنا لیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب چھوڑا ہے تو کنیز اور خادم ہیں جناب ایک فیکٹری بنانا ہو ایک مکان بنانا ہو تو کتنی محنت کرتے ہیں مشکلات بداشت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا خاندان دینے اسلام کو نافذ کرنے میں لگا ہوا ہے قوم بنانے میں لگا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گی ان کو سٹ کر کے جو پاس تھا وہ پانی ختم ہو گیا پانی دیا ہے جناب وہ پانی ختم ہو گیا اب پیاس لگی پہلے ماں کو ماں کو لگی تو پھر آپ بیٹے کو بھی پانی تو دینا ہے اب کسی شیب میں بھی دیا گا ہے ہاجرہ تنکا عربی میں منع ہوتا ہے گرمیوں میں دوپہر کا ٹائم یہ عربی میں منع آپ ہاجرہ ہاجرہ کہتے ہیں نا تو ہاجرہ تنکا منع ہوتا ہے گرمیوں میں دوپہر کا ٹائم تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر سے کنان اور کنان سے مکہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کو ہاجرہ تنک پکارتے ہوں لیکن اصل یہ اب پانی جب ختم ہوا آپ کی پیاس بھی بڑی تو آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ جا کے پانی دے کر آو پانی تلاش کرو کہیں مل جائے غلام ہوتے تھے اس وقت حضرت سیدہ شہزادی مصر مادر عرب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کو بھیجا وہ واپس ہی نہیں آیا اب آپ گئیں صفہ پہاڑی اور مروہ پہاڑی کی طرح آپ خود بچے کو اس جگہ لٹا کر جہاں آج بیر زمزم ہے صفہ مروہ کی طرح بڑی یہ دونوں پہاڑیاں تھی کعبہ کی جگہ اس وقت امیق تھی یہ ادھر پہاڑی ہیں کعبہ اس طرح بس سمجھ لیجیے یہ گہرا تھا کہری جگہ پہ آپ نے جب پانی تلاش کرنا ہوگا آپ پہاڑی کے اوپر نہیں جائیں گے میدان کی طرف جاتے کیونکہ سہرہ میں جو پانی ہوتا ہے وہ یوں جمع ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر تو آپ پہاڑی کے اوپر نہیں جائیں گے نیچے جائیں گے آپ اونچی جگہ پہ کب جائیں گے آپ پہاڑی پہ اونچی جگہ پہ آپ تب جائیں گے جب آپ نے کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو حضرت آجنا رضی اللہ عنہ صفہ مروہ پہ بار بار جانا اور وہاں کھڑے ہو کر دیکھنا یہ اس بات پہ دال ہے کہ آپ نے کسی کو بھیجا کے جاؤ پانی کے کر اور وہ آیا نہیں آپ اسے بار بار دیکھ رہے ہیں آپ کبھی صفہ پہ جاتی کبھی آپ مروہ پہ جاتی اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ اسماعیل علیہ السلام نہ تو اتنے بڑے تھے ورنہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی دوڑے ہوتے اور نہ اتنے چھوٹے تھے ورنہ آپ اٹھا لیتی ان کو تو دو سال کے قریب ہے آپ وہی لٹا کر گئے اور پھر اب آپ جب جاتے ہو صفہ مروہ کی صحیح کرتے ہو تو آہستہ چلتے چلتے ایک دم آپ تیز ہو جاتے ہو پھر آپ آہستہ ہو جاتے ہو یہ اصل میں سنت ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی آپ جب دیکھتی کہ پانی کے لیے تو آپ اس وقت آہستہ ہوتی آپ کو بچہ بھی اس جگہ سے نظر آ رہا ہوتا تو آپ آہستہ ہو جاتے ہو اور جہاں آپ کو بچہ نظر نہیں آتا تھا وہاں آپ تیز ہو چلنے لگ جاتی اور آپ قیامت تک مسلمانوں کے لیے سنت بن گئی ہے کہ آپ جب صفہ مروہ پہ چل رہے ہوتے ہیں بیچ میں تو اس وقت آپ آہستہ آہستہ ہوتے ہو اور بیچ میں آپ تیز ہو جاتے ہو جہاں حضرت حاجرہ شہزادی مصر مادر عرب تیز ہوئی آپ کو تو پانی نہیں چاہیے جناب آپ کا بیٹا تو پیاسہ نہیں بلک رہا پھر کیوں ایسے تیز چل رہے ہو اور آہستہ چل رہے ہو اللہ تعالیٰ کو وہ اداع اتنی پسند آئی ایک نبی کی ماں کی اور ایک نبی کی بیوی کی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے رکھ دیا اور یہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہو گیا اسعو فَإِنَّ اللَّهَ قَدَبَ عَلِكُمُ السَّایَا دارہ کتنی میں ہے یہ مسند امام احمد میں بھی ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے قدم لگے رب تعالیٰ نے کہا اس کو شائر اللہ میں شامل کر لو شائر اللہ میں کسی چیز کا شامل ہو جانا یہ بہت بڑا عزاز ہے اس جانور کے لیے بہت بڑا عزاز ہے اس زمین کے ٹکڑے کے لیے بہت بڑا عزاز ہے اس بندے کے لیے جو شائر اللہ کی لسٹ میں آ جائے کیوں اس لیے کہ وہ میں یعظم شائر اللہ فَإِنَا حَمِنْ تَقْوَ الْقُلُوبَ پھر اس کی عزت کرنا لازم ہو جاتا ہے اور جو عزت کر رہا ہو اس کے لیے یہ ٹائٹل ہے کہ یہ دل کا متعقی ہے اب بھی کوئی میڈیا زدہ عورت کہے گی کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے اس سنت کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کیونکہ بیچ میں صحابہ نے یہ کہا کہ یہاں عصاف اور نائلہ کے بدھ تھے اب نہیں دوڑیں گے یہاں اللہ نے فرما اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْبَطَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے صفہ مروا دورو آج بھی ان کے قدم کی برکت ہے اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم آنے تو تفسیر کرتے ہو یہ کہا کہ عیسائی کی اصل وجہ حضرت حاجرہ کا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنا کتنا بڑا عزاز ہے تو سن لیں وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے کام کرتی ہیں بچوں کی خدمت کرتی ہیں بچوں کی زندگی بچانے کے لیے کرتی ہیں اتنے بڑے درچے ملتے ہیں آپ نے سات چکر لگائے تھے صفہ سے لے جو مروا تک ایک چکر بنتا ہے پھر مروا سے واپس آئیں گے صفہ تک دوسرا چکر بن گیا آپ شدید گرمی کی وجہ سے تھک گئی وہاں تو بڑی گرمی ہوتی ہے یہ تو آج آپ کے لیے بن گینے چھتیں ائر کنڈیشن تک تو نہیں تھا نا آپ جب کھڑی ہوئی تو جبریل علیہ السلام تشریف لے گا کہ لیکن پرشان مت ہوں جائیں آپ نے بچے کے پاس جائیے پانی کا انتظام ہو گیا ہے اللہ حفظ اللہ شاہر ہو آپ تیزی سے آئیں آگے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ہاتھ بھی ہلاتا ہے اور یوں ایڑییں بھی زمین پہ مارتا ہے بلکل ایڑی جہاں آپ کے لگتی تھی اسی جگہ سے پانی نہیں کر رہا ہے واہ کیا گھرانا ہے جدیالہ نے دو سال کی عمر میں ایڑی مار کر زمین پھار دی اور بیٹا سید علمیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ کھڑے ہوگے سے بشارہ کر کے چاند پھار دیا حضرت حاجرہ رضی اللہ جلدی جلدی مندیر باندھنے لگی مندیر باندھنا سمجھتے ہیں وہ ریت کو یوں یوں اوپر کرنا چھوٹا چھوٹا تاکہ پانی بند ہو جائے پانی رک جائے یہ پانی دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے ساری دنیا سے بھی پانی ختم ہو جائے یہاں سے نہیں ہوگا جی یہاں پانی پانی ختم ہونے کا مطلب مٹھا پانی ختم ہونا پینے والا ساری دنیا سے پینے والا پانی ختم ہو جائے حالانکہ سب پانیوں کا فرمولا ایک ہی ایچ ٹو او ون لیکن اس کے ایچ ٹو او ون کے اندر کمال ہے جناب اور وہ کمال جبریل اللہ علیہ السلام کے پاؤں یا پر اسماعیل اللہ علیہ السلام کی ایڈی حضرت حاجرہ کی ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک کی وجہ سے اور پھر اور یہ پانی صرف پیاسنگی بچاتا بلکہ ہر کام پورا کرتا ہے ابن عبادر شریف سے ایک جملہ سن لیجیے جس مقصد کے لیے پیا جائے مطلب کیا جس مقصد کے لیے میں آپ کو سمجھا دوں کچھ لوگ تو پانی پیتے ہوئے ایک سپلیا تو پھر دعا مانگتے ہیں یہ پڑھتے ہیں انہوں اس کے پینے سے پہلے بھی پڑھنا میں کیوں پی رہا ہوں یہ پانی یہ اس کا مطلب ہے میری ماں ٹھیک ہو جائے میں اس لیے پی رہا ہوں پینے لگا ہوں میری بیماری ٹھیک ہو جائے میں اس لیے پینے لگا ہوں اس کے بعد پھر کھڑا ہو کے پیئے یہ ہے کہ پہلے سے لیت کریں گے میں پانی کیوں پی رہا ہوں سب کو حکم ہے سب کو حکم ہے اس پانی کے لیے احترامن کھڑے ہو جاؤ باقی ہر ایک پانی کے لیے بیٹھ جاؤ سختی سے حکم ہے کھوئی بیوریچ بیٹھ کے پیو زمزم آگیا ہے کھڑے ہو کے پیو شرک تو نہیں ہوا گئی کہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اب دل کیسے مائل ہوتا ہے دل کئی طریقوں سے جانچ لیتا ہے یہ دعا یوں پوری ہوئی کہ قبیلہ جرہم کا قیم سے گزر ہوا انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا وہ پرندہ پانی کے قریب کہا ہم تو کئی بار یہاں سے گزرے پانی تو ہوتا نہیں لیکن یہ پرندہ کیوں پیر رہا ہے دیکھو وہ جا رہے تھے یوں اوپر سے انہوں نے بھیجا نیچے دیکھا تو وہاں خیمہ نظر آیا حضرت حجرہ نے بتایا میں مصر کی شہزادی میرے خامد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ان کا بچہ ہے وہ اللہ کے حکم سے اسے یہاں چھوڑ کر گئے سٹوری بنانے والو دشمنی سے نہیں بنانی ساری چیزیں دیکھ کر پھر اس واقعے کو ذرا دیکھو یہ قبیلہ جرہم جو ہے نا یہ امالکہ قوم کی شاخ ہے جناب صاحب اور یہ امالکہ قوم کہاں رہتی ہے یہ اسرائیل جو ہے نا فلسطین یہ پوری پٹی جاتی ہے مصر تک اس پٹی پوری کی یہ اس دور میں ان کی حکومت تھی یہ ان کی ایک شاخ ہے ابراہیم علیہ السلام کو سارے علاقے والے جانتے تھے آپ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہ سمجھے گی ایک مسجد کے ایک حجرے میں ساری زندگی گزار دی نہیں بڑے امیر تھے آپ کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی آپ سے قبیلے والے ڈرتے تھے اس کی ریزن کیا ہے حضرت لوت علیہ السلام کو پکڑتے لے گئی ایک قوم لے گئی آپ اپنے بندے لے کر گئے اور آپ نے جا کر ان سے جنگ کی اور چھلایا ان کو تب سے یہ سارے ڈرتے تھے وہاں کے لوگ اور یہ جانتے تھے ابراہیم کا نام جانتے تھے حضرت لوت علیہ السلام انشاءاللہ آگلی سٹوڈی میں انہی کا بیان کر رہا ہوں میں جوہین انہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا دب گئے جناب ورنہ یہ تو پتہ بھی ہو کہ یہ فلان کا عید اس کے بچے کو پکڑ کے جا کے بیج دیتے ہیں دب گئے ورنہ اکیلی عورت اور بچہ اٹھا گے لے جاتے تو وہاں پورے لوگ تھے یہ صرف یہ تنہا یا نہیں تھے اب کیا گئے ہم یہاں سکونت اختیار کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ تو پوری ہونی ہے ہم یہاں رہا سکتے ہیں ہم نے برمایا یہاں رو دور ہٹ کے یہ پانی کے قریب نہیں تمہیں رہنا کیونکہ اس وقت پانی ہی تھا پانیوں پہ قبضہ میٹھے پانی پہ قبضہ اب جو جنگ ہوگی نا وہ میٹھے پانیوں کی وجہ سے یہ ہوگی جناب قبیلہ جرم کا آباد ہونا تھا وہ بلد بن گیا ایک محدود رقبے میں محدود جماعت رہنے لگی بلد بن گیا فجال آفیدتہ من النازر تحویل عیم ہو گئی پوری ابراہیم علیہ السلام کی زبان سوریانی حضرت حجرہ شہزادی مصر ان کی زبان جو تھی وہ مصری تھی اور جو قبیلہ جرم تھا اس کی زبان عربی تھی تو اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان کو اختیار کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام مہینے میں کم مز کم ایک بار ضرور چکر لگا کے جاتے تھے زائد بار بھی آتے تھے لیکن ایک بار ضرور آتے تھے میں احران ہو گیا ہوں ایک مورخ نے لکھا کہ آپ چھوڑ کر چلے گئے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تو اس وقت پھر آئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی اب اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں وہ سباہ بھی غور کر لیجئے میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ بھی یہی بیان کرتی تو ہم جب تحقیق کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے ہم یہی بیان کرتے ہیں اس لیے میں نے عبراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں یہ بیان کیا یا شروع میں جتنی تقریریں کی وہ یہی کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ کتابیں ہمارا جہاں تک جائے گا علم ہم تو وہی بیان کریں لیکن جب ہم نے جو جو آگے پڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو بات واضح ہوئی بنی اسرائیل ایسی باتیں کرنے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ نے مسلمان ایسی باتیں کرنے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس تفعہ میں نے اس واقعے کو بائبل میں قرآن میں اور تاریخ میں بار بار پڑا اللہ سے مدد مانگی تو کئی جگہ سے اشارہ مل گیا یہ ایک زبردست الہامی منصوبہ تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام برو ایکار لارہے تھے افسوس کتب نے ہمیں یوں سمجھایا اور دکھلایا جیسے ایک آدمی دو بیویوں کی لڑائی میں گر گیا اور ایک بیوی کے کہنے پر دوسری کو نکال دیا سوال یہ ہے کہ نکالنا تھا تو قرآن سے نکالتے قرآن سے تو جروسلم بھی بہت دور تھا اس وقت جروسلم سے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آیا قبر مبارکہ وہ بڑا لاکہ بڑا دور تھا وہاں چھوڑ دیتے چھوڑنا ہی تھا تو جا کے آگے جوڑن کے پل پر چھوڑ دیتے چھوڑنا تھا تو مصر واپس چھوڑنا تھے جہاں سے لے کر آئے تھے چھوڑنا تھا تو سیریہ چھوڑ دیتے یہ ثابت ہے کہ نفرت کے لیے نکالا تو نکالا تو یہ پورا خاندان ایک قوم ایک منصوبے کی تعمیر کر رہا یہ پوری فیملی پورا خاندان ایک منصوبے کی تکمیر کے لیے لگا ہوا ہے دھڑا تھا بڑے بیٹے کو بڑی جگہ لاوسا ہے چھوٹے بیٹے کو چھوٹی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے اپنے بیٹے کو اپنی شریعت جو ہے وہ سکھا جنہاں بھی آکے والد جو ہیں وہ بھی نبی ہیں رسول ہیں ان کو ڈبل فائدہ ایک تو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اور کبھی ان کے پاس بیان جو ہے وہ اپنے والد کے ذریعے سے نبی کے ذریعے سے وحی آتی ہے بات ہے یا اسماعیل علیہ السلام ان انبیاء میں سے ان رسولوں میں سے کہ والد کی طرف سے بھی آپ کے پاس وحی آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو شیطانی حملوں سے بچانے کے لیے دم کیا کرتے تھے جب کسی کی شادی ہو بھری جوانی میں اور ایک سال بعد پہلا بیٹا ہو باپ کی محبت وار ہفتہ کی دیدنی ہوتی ہے حالانکہ ابھی اس کو امید ہے کہ اور بچے بھی ہو جائیں گے آپ خود سوچیں یاد ابراہیم علیہ السلام کو بڑاپے میں بیٹا ملا دعائیں مانگے وہ کتنی محبت کرتے ہوگے اسماعیل علیہ السلام سے آپ چومتے تھے گودی میں اٹھاتے تھے دم کرتے تھے بھار میں گئی وہ سٹوری ہیں آپ دم کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کیونکہ نور محمد ہی ان کی بیشانی میں ہے اب یہ دم والی جو ہے یہ سن لیجیے اب تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا کیونکہ سب لوگ اب اسی طرف ہی آ رہے ہیں جب سے سعودی عرب نے چھوڑ دیا وحابی عظم کو چھوڑ دیا اب سب لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ آپ سچے رستے پر شروع سے ہی تھے دلیل سن لیجی بحاری شریف کتاب و حدیث علم دیا میں ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چھوٹے بچے ہیں ڈھر جاتے ہیں رات کو یا سکولہ بھیجتے ہو تو بھیجنے سے پہلے یا آپ کے بچے نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو آپ نے یہ پڑھ کر اس کو پھوک ماننا ہے تین دفعہ پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا یہ بحاری شریف میں یہی لکھا ہے باقی اور جگہوں پر کچھ اور الفاظ بھی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہیلے جانور سے اور ہر نقصان پچھانے والی نظرِ بد سے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی محبت اپنے بیڑے اسماعیل علیہ السلام سے اس سے اندازہ لگا کتنا خیال رکھتے تھے اور کتنا پیار کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عبر مبارک سات سال ہو گئی یا تیرہ سال ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا برکت کے لیے پہلے سورہ صافات کی آیت ایک سو دو سے ایک سو تیرہ تک سنے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال يا بني انی ارى في المنام انی ازبحك فانزر ماذا ترى قال يا بتفع المات من ستجدني ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما وتلوه للجمین وناديناه انیا ابراہیم قد صدقت الرؤی انا کذلك نجزی المحسنین انا زالا هو البلاء المبین وفديناه بزبح عظیم وتركنا عليه في الاخنین سلام على ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المومنین وبشوناه بیصحاق نبی من الصالحین وبارکنا عليه وعلاه سحاق وَمِن ذُعِيَتِهِمَا مُحْسِنُوا وَذَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينَ اچبی سی الحج کو پہلی دفعہ خواب آیا صبح سے لے کے شام تک سوچتے رہے اس لیے اس کو یومِ تربیہ کہتے ہیں رات سوئے پھر وہی خواب آیا کہ بیٹے کو زبا کر رہے ہیں آپ جان کے خواب اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس کو یومِ عرف آگئے تھے پہشاننے کا دن خواب کنان میں دیکھا ایک ہی آپ کا بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام ایسان تو بعد میں پیدا ہوئے آپ مکہ ہیں اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور چل پڑے آپ مینہ پہنچے یا وہاں جہاں آج مقامی برہیم ہے تو اپنے بچے سے پوچھتے ہیں آپ پوچھا ہوں جگہ پہ پہنچتے ہیں میں تجھے خواب میں زبا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تیری کیا رہا ہے تیرہ سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے انبیاء کی خواب سچی ہوتی بیٹا آگے سے کچھ بولے نہیں بولے ابا حضور آپ کو جس کا حکم ہے کر گزریئے رہی میری بات تو اللہ نے چاہاں تو کوئی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے آپ آئے ہیں تو پہاڑی پہ صرف دو تھے باپ ابراہیم اور بیٹا اسماعیل فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ اَسْلَمَا دونوں نے رب کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیا خود کو اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پہشانی کے بل لٹا دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی یہاں نہیں رکھی اس کو حلق کہتے ہیں آپ نے چھوڑی گردن پر رکھی ہے کیونکہ جب پہشانی کے بل یوں لٹائیں گے تو پھر موپر تو نہیں ہوگا نا تو پھر تو یہ چیز اوپر آئے گی تو یہ یاد رکھیے یہاں سے کٹ جائے تو آدمی کے بچنے کے چانسز ہیں میری نظر کے سامنے ایک واقعہ ہے وہ آج بھی عورت زندہ ہے اس کی یہ رکے کٹ گئی ایکسیڈنٹ میں لیکن فور ہی امداد مل گئی اور یہ جوڑ دی گئی ابھی وہ زندہ ہے لیکن یہاں اگر چوٹ لگتی ہے تو یہ اتنا نازک ہے کمیونکیشن کا سسٹم آدمی زندہ بھی رہ جائے تو ساری زندگی کے لیے ختم ہی ہو جاتا ہے قسم کا تو آپ نے چھوڑی یہاں چلائی چھوڑی اب یہاں چلائی دونوں نے حکم ربی کے آگے سر شکا دیا آپ نے خواہ میں جو دیکھا تھا وہ آپ کر رہے ہیں چھوڑی چلا رہے ہیں آئی ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا اور ساتھی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر جبرہیل اللہ اسلام بور رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جبرہیل نے کہا یہ میڑا ہے اسے زبا کیجی اسے زبا کر دی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم یہ اسماعیل علیہ السلام نے بولا دونوں کی نیت اتنی پختہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیت اتنی پختہ تھی کہ کوشش کو عمل قرار دے دیا واہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ٹائٹل ملا زبیح اللہ یعنی مضبوح اور یہ دلائل میں شروع میں دے آیا ہوں اس کو ضرور یاد کرنا ہے آپ نے عضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مینڈے کا سر لے کر پھر واپس آئے حضرت بیوی حاجرہ کو پوری سٹوری جو ہے وہ سنا دی اور وہ سر سنگ سمیت جو ہے وہ دے دیا آپ کی نسل میں چلتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے تھے تو آپ نے بھی اسے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس واقعے کے بعد اور حصد پڑھ گی قبیلہ جرہم میں وقت گزرتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے وقت گزرتا گیا بکہ میں عبادی کم تھی عبادی بڑھنے لگی شہزادی مصر مادر عرب حضرت حاجرہ بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگی حضرت اسماعیل ابو الحجاز یہ جوانی کی طرف بڑھے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا علیم بیٹا جو ہے وہ عطا فرما دی اس کا ذکر بھی قربانی کے واقعے کے بعد ہے دونوں جگہوں پہ ایک ایک عظیم قوم جو ہے ان کا لیڈر پروش پارا ہے اور دونوں کی تربیت کرنے والا ایک عظیم نبی ہے وہ خود بھی نبی ہیں دونوں طرف سے وحی لے رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان اختیار کی اور حصول خوراک کا دار و مدار اس دور میں شکار کے اوپر ہوتا تو آپ ماہر تیر انداز تھے تیر بناتے بھی خود تھے اور نشانہ بڑا غزب کا تھا اس واقعے سے کعبہ کی تعمیر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کتنا گہرہ تعلق تھا ایک بہت بڑا منصوب ہے آج کے دور میں تو یہ بات کرنا کوئی مشکل نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کنان میں اللہ کا گھر نہیں بنایا مکہ میں بنایا اللہ کا بیرا گھر اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ جہاں اسماعیل رہتے ہیں وہاں ہمارا گھر بناو سورہ حج کی آئیہ نمبر 26 بابان علیہ براہیم مکان البھائی تھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکان کی جگہ مقرر کر دی مقرر کر دی آپ تشریف لائے سیدھا مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو آپ نے دیکھا جو آپ کا بیٹا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر کو سی کر رہے ہیں آپ سیدھا وہیں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال اسماعیل علیہ السلام کی عمر چونہ سال فاقہی سے تسامو ہوا ہے جو اس نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سو سال کے تھے اور اسماعیل علیہ السلام تیس سال کے تھے آپ نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کا حکم ہوا ہے آؤ تو میری مدد کرو یہ اتنا خاص حکم تھا کہ قبیلہ جرحم کی افراد تھے لوگ تھے کسی کو شامل کیا بعض حضرت بی بی آج رہا تھی وہ کبھی کھانے کے لیے کچھ لاتی تھی تو بیٹھی رہتی تھی اب کتنی جگہ پہ بنانا ہے تو آواز آئی کہ ایک بادل آتا ہے یہ بادل جس جگہ پہ سایا کرے گا اور جہاں سایا کرے گا اور جتنا سایا کرے گا اتنا ہی گھر بنانا ہے بادل آیا بادل آ کے رکھا اس نے ایک جگہ پہ سایا کیا تو جہاں سایا اور جتنا سایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام تیزی سے آگے بڑھے اور آپ نے اپنے تیر سے فوراں وہاں نشان لگا دی بادل جبا گیا اب دونوں باپ بیٹا بنانے لگے یہ چوتھی بار بن رہا ہے اس دور میں چوتھی بار بن رہا ہے ویسے یہ گیارہ دفعہ بنا ہے فریشتوں نے بنایا پہلی مرتبہ جیسے وہ قوم ویسے انہوں نے بنایا اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اسے بنایا آدم علیہ السلام ہر سال آتے تھے یہاں شیس علیہ السلام نے بنایا جب طفان نو آیا تو اس کو اٹھا لیا گیا اب صرف بنیادے تھی تو یہ چوتھی بار عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ملکے بنا رہے ہیں پچیس دن لگے اس کو بنانے میں نو گز بنایا انہوں نے دو دروازے بنائے بیچ میں اب تو ایک ہے نا دو دروازے تھے بیچ میں اسماعیل علیہ السلام جاتے پتھر لے کر آتے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان پتھروں کو چنتے پھر لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جہاں تک ہاتھ کی پہنچتی وہاں تک تو آسانی تھا آپ جب ہاتھ سے بلندی بڑھ گئی تو آپ پتھر کو رکھنا جوڑنا مشکل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹینر لوڈر کی طرح بنا دیا جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے پتھر پکڑنا ہوتا تو وہ پتھر خود ہی نیچے ہو جاتا آپ بھی نیچے ہو جاتے جب آپ نے بلندی پہ لگانا ہوتا وہ پتھر یوں بڑا ہو جاتا اللہ اکبر جلال شانو نو گز لمبائی آپ نے اللہ کا گھر بنا دیا دو دروازے بنائے اور مین دروازے کے اندر انٹر ہوتے ہوئے دائیں طرف آپ نے اقتغار بنا دیا آپ یوں سمجھو کہ جیسے آج کل آپ اپنی مساجد میں داخل ہوتے ہو تو آپ کو ڈونیشن باکس نظر آتا ہے نا جس میں چندہ ڈالتے ہیں بالکل اسی مقصد کے لیے آپ نے اس جگہ کو بنا دیا اللہ اکبر جلال شانو یہ گھر کیوں بنا رہے تھے توحید کاملی ثبوت دکھایا اسے پاک رکھنا ہے ہر طرح کی پلیتی سے نہ شرک ہو نہ ظاہری پلیتی وہاں ہو یہاں تواف ہوگا قیام ہوگا رکو ہوگا سجود ہوں گے اللہ تعالی نے پہلی جو مسجد بنی ہے نا اس مسجد کی تعمیر کے اندر مقصد کو بتا دیا پلیتی کوئی نہ ہو پاک رکھنا ہے تواف ہوگا اتقاف ہوگا رکو ہوگا سجود ہوں گے تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ قیامت تک کوئی اب ایسا بندہ نہ آئے کہ جو اللہ کے گھر کے اندر کسی ایسے بندے کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت دے کہ جس کے اندر شرک ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی وہ خود شروع ہو گئے تھے تو سرکار کے سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آدمی اپنا کام کر لے تھا پھر بٹھا کے سمجھاتے تھے وہ خود اس نے شروع کر لے اور ابتدائی حکامات جو ہیں وہ آخری حکامات نہیں ہوتے اس میں تدریجا فرقاتا رہتا ہے تو مسجد جب آپ بنا رہے ہونا اس کی بڑی ہی رحمتیں پھر اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں جو دعائیں مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ دورانے تعمیر بھی کنسٹرکشن بھی دعائیں مانگ رہے تھے اور جب وہ بن جائے پھر بھی آپ نے دعائیں مانگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ ربنا تقبل منا إنك أنت السمی العليم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن زریتنا أمة مسلمة لک وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَن تَتَوَّابُ الرَّحِيمُ جب گھر بنا لیا تو دو ہی تھے باپ بیٹا واجعلنا مسلمین ہم دونوں کو عطاب فرمان بنا اور ہماری ضروریت کے اندر امتا مسلمة لک اب چونکہ یہ دونوں ہیں وہاں اب یہ دعائیں نہیں کے لیے تو باپ بیٹے کے لیے دعائیں مگ رہا ہے کہ اس میں ایک جو ہے وہ جماعت ہو جو رہے تین سے زائد بند ہیں وہ تیرے تابع فرمان ہو انہی کے اندر پھر ایک رسول بھیج دے ربنا وَبَاسَ فِيْهِمْ رَسُولَنَ سورہ بَقْرَا دی آیت نمبر 139 ان میں ایک رسول بھیج دے پھر وہ ایک ہی آیا اور وہ سب اچھا آیا حضور اس لیے فرمایا کرتے تھے میں دعائی ابراہیم ہوں بشارت عیسیٰ جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں حج کی منادی کرو وَاسِنْ فِيْنَّاسِ بِلَحَجِ یا تُو کا رجالہ دیکھو ابراہیم رہتے کنان میں ہیں گھر بنا رہے ہیں یہاں حجاز میں مقاہ میں اور جب گھر بن گیا تو اللہ ان کو کہہ رہا کہ اب بولو آؤ لوگو یہ پہلا گھر ہے جناب مقصد اقصہ نہیں آؤ وہ لوگ تمہارے پاس پیدل آئیں گے دبلے پتلے اونٹوں پہ سوار ہو کر دور دراز سے بھی آئیں گے تاکہ یہاں آئیں دنیا کا بھی فائدہ لیں مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کریں خیرات کریں دل کا محل کچال دور کریں نظریں پوری کریں قدیم گھر کا تواف کریں آپ نے تو اعلان کر دیا اللہ نے آواز سب تک پوچھا دی مجھے ایک بات بتاؤ جو نبی دوسروں کو اعلان کر رہا ہے اور اللہ انہی کو حکم دے رہا ہے ابھی اسماعیل اللہ السلام چھوٹے ہیں انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تو گویا کہ نبوت انہی کی چل رہی ہے وہ اعلان کر رہے ہیں مکہ میں کھڑے ہو کر آو اس گھر کی طرف تو جو مکہ میں کھڑے ہو کر دوسروں کو اعلان کر رہا ہے قبیلہ جرحم والوں کو کہہ رہا ہے قبیلہ یمانی کو کہہ رہا ہے کیا وہ اپنے بچوں کو کنان سے لے کے نہیں آئے گا ضرور آئے گا تو آپ سورہ حج کی آیت چھبیس سے انتیس پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہے اسماعیل تو بھی چھوٹے ہیں وہ ضرور اپنی فیملی کو مکہ لائے ہوں گے کیونکہ اس وقت روئے زمین پر صرف یہی اللہ کا گھر تھا بیت المقدس یہی صرف اللہ کا گھر تھا بیت المقدس تو چالیس سال بعد بنایا گیا سورال عمران آج نمبر شہن میں اللہ تعالی کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے برکت اسے کہتے ہیں جہاں بیمار جائے شفاہ پائے جی جسے اللہ برکت والا کہے نا تو اس میں بیماریوں کی شفاہ ہوتی ہے آگے آپ خود بہتر سمجھتے ہو پچیس دن کے اندر خانہ کعبہ مکمل کر دیا اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ قربانی کا واقعہ پیش ہے کچھ نے کہا اس سے پہلے قربانی کا واقعہ جو ہے وہ پیش ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کہاں کی اور آپ کے بچے کتنے تھے بائبل میں تو لکھا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہی ایجپٹ سے ایک ایجپشن لڑکی جو ہے وہ مگوائی اس سے شادی کی حضرت اسماعیل علیہ السلام لیکن وہ بہت دور کی بات لگتی ہے یہ بات کچھ دور کی لگتی ہے ہماری کتب میں یوں ہے کہ آپ نے پہلی شادی مکہ میں ہی کی یہ سردار کی بیٹی سے کی اور وہ سردار کی بیٹی ہے سرداری کا گھومنٹ تو دباغ میں ہے نام ان کا تھا امارہ بنت سعید لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ دوسرے گھر اپنے ابا کی گوڑیاں بن کر نہیں آتی وہ ایک علاقے کی جو چار دیواری کے اندر ہیں اس کی ملکہ بن کر آتی ہے اس کے سر پہ اہم ذمہ داری ہوتی ہے خامد کی عزت کو سنبھالنا ہے اور بچوں کو عزت دلانا ہے ایک روز ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے گھر آئے پہلے تو بہو نے نہ تو آپ کو بیٹھنے کا بولا اور نہ ہی کچھ کھانا کی بیشکش کی الٹا خامد کی شکایات شروع کرتی آپ نے پوچھا بیٹی گزر بسر اچھی ہو جاتی بولینا ہنو فی دیکنو شدت ہے بڑی تنگی میں ہم وہ شکاہ تلے ہی ہے شکاہت ہے آپ نے فرمایا اچھا چلتا ہوں میرا بیٹا آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور میرا یہ پیشام دے دینا اسے کہنا کہ غیر آتا باتا بابے کا غیر آتا باتا بابے کا یا دروازے کی دہلیز کو چیز کر دو اسماعیلی علیہ السلام داخلی ہوئے تو تو بولے اببہ کی خشبو آ رہی ہے آئیت ہے کیا کہ یہ اسلام کہا آپ کو اور کہاں غیر آتا باتا بابے کا دروازے کی دہلیز کو چیز کر دی آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہی ہے نور محمد ہی منتقیر ہونا ہے معمولی بات نہیں ہے تو برطن اس نور کے لیے کو اچھا تلاش کیا جائے گا آپ نے دوسری شادی عارس بن مداد جرہمی کی بیٹی سے کی نامی کیا خوبصد حنفہ اس نکام کے کچھ عرصہ بات حصلتی ہو رہے ہیں یہ والا اسلام پھر تشریف لائے آپ خیمے میں داخل ہوئے کھڑی ہوئی آپ نے فرمایا میرا بیٹا کہاں ہے یہ وہ شکار پہ گئے ہوئے جلدی جلدی سے بولیں آپ تشریف لائیے محمد لگ نہیں میں سواری سے نیچے نہیں اتروں گا بس مجھے یہ بتنا پتا ہو اچھا نہیں آپ نے اترنا نہیں رکی ہے پھر پانی لے کر آئیں آکے پون دھولائے اپنے باپ اللہ سسر کے پون دھولائے ایسا عظیم سسر ہو تو بندہ تو بس گردن نہیں کٹا دے پون دھولائے تو یہ جب آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے نا تو اگر آپ پون اچھی طرح دھوئے نا تو اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی موضوع میں بڑی حکمت ہیں مسلمانوں پون دھولائے تو آپ تشریف نہیں رکھیں گے نہیں میں جا رہا ہوں اچھا تو بتاؤ بیٹی کیسا گھر چلتا ہے کہنے لگے نا ہنو بے خیرین وسعاتین سبحان اللہ خیر ہی خیر ہیں اللہ کا شکر بھی ادا کیا ساتھی کیا کھاتے ہو کہا جی گوشت کیا پیتے ہو پانی ظاہر ہے پیتے تو سارے پانی ہیں مطلب کہ میٹھا پانی ملتا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا دیدے اللہم بارک لہم فی اللحم والمائی چلے گے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو شریف لائے یار کیا سنس آئی آدم کیا لگے اببات شریف لائے تھے کچھ بھولے میں یقراؤ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ سلام دینا میرے بیٹے کو وَيَا مُرُكَ أَنْتُ سَبِّتَ عَتَبَتَ بَا بِكَ اور کہا تھا ان کو بولنا کہ یہ دروازے کی دہلیز یہ پکی رہے اسے نہیں ہٹا انہوں نے لگے وہ تیری تعریف کر کے گئے بے عدب ماں با عدب اولاد جن سکتی نہیں جناب اللہ تعالیٰ نے ان سے بارہ بیٹے عطا فروا ہے اب ان کے سپیلنگ بھی مختلف ہیں نام بھی مختلف ہیں میں نے جو چنے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں نابت نیبائت بھی قیدار عدبیل مبشا یا مبسام مسمہ یا مشمہ دومہ مسہ عدد جہتور نفیس تیما قیدامان یا قیدامان بارہ بیٹے سارے آگے قبیلوں کے سردار بنے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی تین بیٹی ہیں محلیت اور بیسام حجاز مقدس کی عرب جو ہیں وہ آپ کے بیٹے نابت کی اور قیدار کی اولاد سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدار کی اولاد سے اللہ اکبر جللہ شانہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کا نام جاتے تھے اور وہ یہاں آپ کے پاس آتے تھے آگے رشتہ داری ہیں ان دونوں کی جو ہیں وہ بڑی حضرت عیسیحان کا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دو وہ آئے اور یہاں آ کر انہوں نے اپنے چچا حضرت اسمائیل علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی ہمارے یہاں جو نام ملتا وہ ناسامہ ملتا ہے میں لیکن میں یہاں حوالے کے لیے آپ کو جنیسیز کا باب 28 اور نشاہ نمبر 8 پڑھنا چاہتا ہوں وہ لوگ وہ آتے ہیں یہاں یہ جاتے ہیں وہاں تو اگر جو سٹورییں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ وہ نکال دیا والدہ نے اور ان کو باہر پھینک دیا کچھے چھوڑا اکیلے کچھ بھی نہیں تھا وہ سٹوری ہو تو کیا بچوں میں اتنی محبت ہوتی ہیں تو بائبل کا کہنا یہ ہے کہ حساق علیہ السلام کے بیٹے عیسیو نے اسمائیل علیہ السلام کی دو بیٹیوں سے یہ کے بعد دیگر جوابہ شادی کی تو یہ اس لیے ہم اللہ دے رہا ہوں کہ آپ کے معلوم ہو کہ ان کے تعلقات اچھے تھے رسم و رواج ایک تھے اقائد ایک تھے رشتہ داریاں تھیں آنا جانا تھا حضرت اسمائیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی اولاد مکہ میں رہی قریشی نی کے ادار کی اولاد ہیں اور بڑا بیٹا نیابد یا نبت یا نبائد نے اس جگہ کو پسند کیا جو آج مدینہ المنورہ کے نام سے جانیہ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آگیا اسمائیل اور حضرت اساق علیہ السلام دونوں نے اپنے والد گرامی کو میک پیلا کے کیو کے اندر میمری کے قریب جو ہے وہ دفنہ ہے یہ جو آپ کو اوپر تعویز نظر آتا ہے نا یہ اوپر تعویز ہے اصل قبر آپ کی نیچے ہے غار ہے وہ غار بھی نظر آتی ہے اگر آپ کبھی جائیں تو مجھے دکھایا تھا حمدان صاحب نے آتی ہے نیچے ہے اس کے اوپر ہے یہ سب کچھ حضرت اسماعیل علیہ السلام حبرون میں مجود تھے جب آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر وقت کے وصال ایس سو چتر سال ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اندازہ ایٹی نائن ایز ہوگی نواز سی ساتھ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپس میں رشتہ داریاں تھی بھائیوں کے آپس میں اچھے تعلقات تھے اور روابط تھے رشتہ داریاں تھی بھلے اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے مگر اسحاق علیہ السلام نے پیغام پوچھایا ان کو تبھی تو وہ آئے پہلے اطلاع پوچھائی ہوگی پہلے آئے ہوں گے تو دفنانے کے وقت قریب تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ سب لوگ یاد رکھیں کہ آپ نے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح واضح رسول و نبی تھے کیونکہ سورہ مریم کی آنبر چپون سنیں وذکر فیل کتاب اسماعیل انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبیہ وہ رسول نبی تھے قبیلہ جرہم قبائلہ یمانی کی طرف رسول تھے پچاس سال ان کو تبلیغ کی ہے آپ کی شریعت میں کیا تھا خطنا سرکمسیجن استنجاہ مسواک موچھے کاٹنا ناخن کاٹنا زیر ناف بال صاف کرنا کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا ناک صاف کرنا انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا براجم یہ آپ کی شریعت میں تھا اور خاص طور پر فریشتے نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اپنے صحابہ سے کہیں کہ جب وضو کریں یا غصر کریں تو یہ براجم کو ضرور دھویں یہ دیکھئے یہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو گوش جمع ہو جاتا ہے یہاں تو ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ بڑھ جائے تو سوکے رہ جائے تو ان کو تر رکھو میڈیکلی بھی فائدہ ہے تو یہ براجم ہیں یہ جہاں جہاں بنتے ہیں نا آپ کے یہ تو ان کو ذرا یوں کھول کے جس طرح بھی کھلتے ہیں وہ پانی ضرور ڈالونا تو یہ براجم کو دھونا کعبہ کا تواف کرنا صفحہ مروا کی حیسائی کرنا شیطان کو کنکر زمانا قربانی کرنا نماز بڑھنا اور خیرات کرنا زکاة بمانا خیرات کے آپ بہترین انسان تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے تعریف کی سورہ ساتھ کی آیت نمبر اٹھاریس میں ان کو اخیار میں شامل کیا گیا بہتر شہر اخیار میں سے ہے بہتر عمل اخیار میں سے ہے سب کو شامل ہے یہ خیر اللہ تعالیٰ نے اخیار میں شامل کر کے ہمیں بتلایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام امدہ خوبیوں کے مالک تھے سخی تھے عبادت گزار تھے پریزگار تھے اللہ کے گھر کو خود صاف کرتے تھے نظام ایسا بنا دیا تھا انتظام ایسا کر دیا تھا تبلیغ ایسی کرتے تھے کوئی بتلا کے نہیں لکھ سکتا تھا اور خانہ کبہ صاف رہتا تھا کوئی گندگی نہیں پھینکتا تھا سورہ باکرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس وَآہِدْنَا إِلَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلًا طَهِرَ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَلَا كِفِينَ وَرُكَعِ السُجُودَ آہِدْنَا کا معنی معلوم ہے مفسدین نے کیا کیا کہتے ہیں آہِدْنَا کا معنی ہے کہ اللہ فرمانا ہم نے حکم دیا میرے گھر کو شرک سے پاک رکھنا ظاہری پلیتی سے پاک رکھنا یہ سب عظم اللہ علیہ السلام نے اس کا بہت خیار رکھا قیام کرنے والوں کے لئے تواف کرنے والوں کے لئے رکو کرنے والوں کے لئے سجدہ کرنے والے آپ بھی ساجد کو صاف کیا کرو کبھی مسجد کے وضوخ خانے کو صاف کر کے دیکھو برکتیں کتنی ہوتی ہیں بڑے بڑے علیاء کی صیرت میں میں نے یہ پڑا ہے وہ مسجد کے وہ سلخانوں کو مسجد کے وضوخ خانوں کو ہی صاف کرتے تھے آپ وعدہ وفات ہیں اللہ تعالیٰ نے مقام مدہا میں نہیں کہا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وعدہ اللہ سے کیا یا وعدہ بندے سے کیا وعدہ وفات ہے مرتبہ آپ نے ایک بندے سے یہ کہا میں کل یہاں ہوں گا تو تم سے بات کروں گا آپ اسی وقت وہاں پہنچ گئے لیکن وہ بندہ نہیں آیا چوبیس گھٹے وہی کھڑے وہ بندہ جب اگلے دینہ وہاں دیکھا آپ کو کھڑے ہوئے تو بڑا شربندہ ہوا اپنے والد اگرامی سے بادہ کیا کہ آپ جب چھری چلائیں گے مجھے صابرین میں سے پائیں گے بکہ بادہ آپ حجاز کے رسول تھے آپ نے خوب تبلیغ کی اپنے اہلِ بیعت کو بھی دین کی تبلیغ کی اللہ کے مقبول پسندیدہ ہو گئے ان لفظوں کو ذرا دیکھا جنہیں اپنی فیملی کو بھی کہا کہ تم بھی نماز پڑھو تم بھی خیرات کرو آپ کے بچوں نے آپ کی تعلیمات پر عمل دیا یہ مسلسل اپنے چچا اسحاق سے رابطے میں رہتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد رہی وہاں کے پرنس ہوتے تھے شہزادے ہوتے تھے حکومت آب ہی کے قبضے میں ہوتی تھی اور وہ بچے وہی دین ابراہیمی کو آگے چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے عمر بن اللہی یہ ایک بندہ بیچ میں آیا جس نے پہلے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے اس کے کردار کی وجہ سے پھر کیا ہوا یہ سیریا گیا وہاں سے یہ آغاز تھا یہاں بس پھر بط آتے گئے منڈی لگتی گی بطوں کی منڈی لگی یہاں اس سے پہلے کوئی بط نہیں تھا یہاں لیکن اس کے بعد بھی ایک جماعت ایسی رہی کہ جو بطوں سے نفرت کرتے ہیں آخر پھر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے پانچ سو اکتر آپ نے پھر ان بطوں کو نکال دیا بھائی پھینک دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی سال ہوا آپ کا مزار کہاں ہے عمر بن عبدالعزیز سے ایک روایت آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے دیتے ہیں کہ یا اللہ پاک گھرمی بڑی ہے گھرمی بڑی ابھی بھی منصوبہ بن رہا ہے سعودی عرب والے سوچ رہے ہیں کہ جہاں آپ تواف کرتے ہیں نا وہاں وہ درخت لگا دیں یہ ایک منصوبہ بن رہا ہے جیسے عرفات میں پہلے درخت نہیں ہوتے تھے تو وہاں بھی لگائے نا فوار پڑتی ہے آپ پہ درخت بھی لگا دی تو یہ منصوبہ کعبہ جہاں آپ تواف کرتے ہیں میں بچوں کو بلایا جتنے شہزادے تھے سب کو بلایا بلا کے کہاں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو کسے خدا مانو سب نہیں کلا کی ہم آپ کے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جس کا گھر بنایا ہے دادا جو ہے اسی الہ کی ہم عبادت کریں فرمایا بیٹو پکے رہنا اس کی اوپر یہ مجھے حکم ہے یہ حکامات ہیں اس پر پکے رہنا بچوں نے تو وعدہ وفائی کی عمر بن لوحی نے آکے گند کیا کعبہ کی تولیت کدار کسوں بھی مکہ میں ہی آپ کا وصال ہوا بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا وصال ہوا تو عمر ایک سو سنتیس سال تھی اور اس وقت آپ حیوالہ میں تھے یہ اب ایک نیا لفظ بیچ میں آ گیا حیوالہ میں تھے میں سوچنے لگا یہ حیوالہ کونسی جگہ بھئی اب ظاہر ہے یہ بائبل کے ماہرین نہیں بتائیں گے نا نام تو ان کے ہاں ہے تمہیں تلاش کرنے لگا تو آپ بھی ہنسیں گے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ ریلیٹڈ مسلمانوں سے ان میں کنفیوشن پیدا کر دو جگہ کے لحاظ سے میننگ کے لحاظ سے یہ جان نہ پائیں اور ہمیں ماننا نہ پڑے ہمارے بندے بھی مخالف نہ ہو تو ایک آئرش رومن کیتھلک ہنری اس نے یہ کہا کہا لگا یہ زمبابوے میں ہے تو یعنی اسماعیل اسلام کا وصال زمبابوے میں ہوا ایک تشریح یہ ہے کہ مجودہ بہرین کو حیوالہ کہتے ہیں تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسماعیل اسلام بہرین میں انتقال ہوا آپ کا لیکن اسلامی تاریخ کی مصند مشہور روایہ جنہی کہ آپ کا وصال خانہ کعبہ کے پاس ہی مزاب کعبہ کے نیچے آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ بنائی گی وہیں آپ کی والدہ مائدہ شہزادی مصر کی قبر حضرت حاجرہ کی قبر تاریخ المکہ المکرمہ حوالہ سن لیجئے جلد اس کی پہلی ہے صفحہ اس کا سرسر ہے حتیم کے اندر مزاب کعبہ کے نیچے ابو الحجاز سید اسماعیل علیہ السلام اور مادر عرب شہزادی مصر السیدہ بیبی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تاریخ القویم جلد سوئیم سفہ سنتالیس رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ننانمی انبیاء کی قبر ہے تاریخ المکہ المکرمہ جلد پہلی سفہ سٹھ سٹھ کعبہ شریف کے گرد تین سو انبیاء کی قبر ہے تو وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک بھی تو دیکھئے جو چیز چھپ جائے اس کے حکامات اور ہوتے ہیں جو چیز ظاہر ہو اس کے حکامات جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں سب کے لیے نظرانہ الفاتحہ خصوصی طور پر یہ مادر عرب شہزادی مصر جدہ مصطفیہ السیدہ بیبی حاجرہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا رحمتیں ہوں برکتیں ہوں سلامتی ہو ان کے لیے یہ فاتحہ کا نظرانہ